اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمہ صلات و السلام على سیدنا و نبینا و معلانا بالقاسم محمد و اہل بیت تیبین الطاحرین اما بعد قال سبحانو تعالیٰ فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ ضرورت پڑھے محمد آل محمد آج کا جو ہمارا موضوع ہے پہلے جلسے میں یا ریتیشن میں علم کی فضیلت پر گفتگو ہوگی علم کی فضیلت کیا ہے اور دوسرے سیشن میں یا دوسری جلسے میں کوشش کریں گے کہ علماء کے واقعات اور علماء کے حالات کو بیان کیا جائیں میں اپنی گفتگو کو آغاز پانچویں امام محمد باخر علیہ السلام کی روائے سے کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کی سمجبوچ یعنی فقہ کا علم حاصل کرو ورنہ تم عرب کے بدوہی کی طرح رہ جاؤ گے یعنی شاید اشارہ ہے کہ جیسے جاہل تھے کہ جاہلی رہ جاؤ گے یعنی علم سے مراد کیا ہے یہاں پر حلال و حرام کا علم انسان حاصل کرے کہ کیونکہ فقہ کا علم حاصل کر اور مختلف روایت میں بھی آئے گا جیسے امام حسن علیہ السلام کو جو امیر مومین وصیت کی اس وصیت نامے میں بھی یہی ہے کہ میں تمہیں پہلے وصیت کرتا ہوں خدا کی کتاب کی تعویل احکام شر کا علم یعنی احکام شر اور حلال و حرام کی تعلیم دو تین چیزیں امیر المومین نے بیان کی ہیں بیسے وصیت نامہ تو طولانی ہے لیکن ہمارے موضوع سے جو تین چیزیں مربوط اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا حضرت علیہ نے کہ میں تمہیں تعویل کتاب کا علم ایک احکام شر یعنی حلال و حرام کا علم پھر اس کا توضیدی حلال و حرام کی تعلیم کر یہاں تک اور پھر فرمائے امام نے اس کے بعد آگے جملہ یہ کہ اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کرو یعنی یہاں پر جو ہماری جتنے بھی گفتگو گئے علم سے متعلق ہوگی وہ دین علم احکام حلال و حرام ان سے متعلق ہوگی کہ اگر انسان ان علوم کو حاصل کرے گا فقہ کے علم کو حاصل کرتا ہے دین کو حاصل کرتا ہے اور بھی جو احکام تعلیمات کو حاصل کرتا ہے واجبات کے تعلیم کو تمام جتنے بھی علوم مربوط یہ علوم جو ہیں ان احکام شر سے مربوط ہیں اگر ان کو حاصل کرتا ہے تو اس کا پھر فائدے بھی آئیں گے ایک روایت امیر مومین کے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ تمام جو علم بیان کیا گیا علم احکام شر اس کے فائدے کیا ہیں اور علم کسے کہتے ہیں اب یہاں پر دو تین روایات میں بیان کروں گا جس میں یہ بیان کیا گیا کہ علم اب یہاں پر ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ علم کے مطالق سوال پوچھا گیا اب دیکھیں امیر مومین نے کیا جواب دیا امیر مومین فرمایا نمبر ایک چار چیزیں امیر مومین اس روایت میں فرمائی یہ علم کے مطالق جو سوال کیا گیا کتاب کا نام ہے میدان الحکمہ جلد نمبر چھے چپٹر علم اب وہاں پر علم کے موضوع میں اگر تلاش کریں گے پر مشتمیر علم کے تعریف یوں سے امیر مومین نے علم کے تعریف پر چار جملے ارشاد فرمائے نمبر ایک کیا فرمایا اللہ کی اس حد تک عبادت کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے اب اس جملے کو تھوڑا سا کھولا جا سکتا ہے کیا فرمایا نمبر ایک اللہ کی عبادت اتنی کرو اس حد تک کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت انسان اتنی کرے تا حیات حیات جاتا ہے اللہ نے اس انسان کو زندگی دی ہے اس حد تک انسان اللہ کی عبادت کرے وانا مرنے کے بعد تو شاید کوئی کہے کہ مولانا کوئی جواز نہیں بنتا یا کوئی چیز ایسی نہیں جسے انسان وہاں عبادت کرے لیکن فرمایا اللہ کی عبادت یعنی خود ایک ایک جملہ بسی جملہ یہ کہ جس میں فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت اتنی کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اب یہ انسان خود سوچے اس کو اللہ کی کتنی ضرورت ایک سوال ہے نمبر دو اللہ کی اس حد تک نافرمانی کرو کہ جس حد تک کہ جس قدر تم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سو یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی انسان اگر جہنم کے عذاب کو ایک لما بھی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا مطبع خدا کی نافرمانی بھی نہ کریں آخری جملہ تو آپ لوگوں نے بھی کہنا ہے میں آدھا جملہ کہوں گا میں نے پہلے بھی کہا آدھا جملہ آپ کے ہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کون بیدار ہے تیسرا جملہ اس حد تک اچھا تیسرا جملہ ہے دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنی تمہاری زندگی ہے زندگی باقی ہے دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو کتنا عمل کرو جتنی تمہاری زندگی ہے یا باقی ہے مثلا یعنی یہ امیر محمد تو ان لوگوں سے مخاطب کر رہے ہیں مثلا جو عذب تضا ہے باقی کا لفظ تو ان کے لئے آگئے جنہوں نے ابھی سنا ہے ان کا پیغامت ان لوگ کے لئے جو بالک ہو گئے اب یہاں سے اپنی زندگی واجبات کی زندگی اب شروع ہو گئی یعنی جتنی بھی زندگی ہے اور ایک اور پیغامت دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو یعنی اس کا مطلب کہ دنیا قلیل ہے تو دنیا کے لئے انسان وہ عمل کرے گا جتنا قدیل ہے یعنی تمہیں تمہاری زندگی جتنی ہے آخرت کے مقابلے بھی بھی آئے گا دیکھیں چار جملے ہیں بہت آسان اس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے کہ پہلی چیز میں اللہ کی عبادت اس حد تک کرو جتنی تمہیں اللہ کی ایک اس کی نافرمانی اس حد تک کرو کہ جہنم کے عذاب کو برداش تیسرا دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنی تمہاری زندگی چوتھا آخری آخرت کے لئے اس قدر حمل کرو جتنا تمہیں اس میں اتنا رہنا ہے یہ رہنا ہے چار جملے چار جملے ہوئے جو عبیر مومینی نے علم کے سوال کے جواب میں بیان کیے اب ہر انسان سوچے کہ آخرت کے لئے کتنا عمل کرے گا آخرت کے لئے کیا ہے کیا کہا جاتا ہے آخرت کے لئے ہمیشی کی فور ایور یعنی جب تک آخرت میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا آپ نے کبھی کسی آہل علم سے یا کسی ممبر مجلس پڑھنے ویسے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی جنت میں آپ سو سال لیں گے پھر آپ کو نکال دیا جائے گا سنا ہے کبھی کسی سے یہ یا سنا ہوگی نہیں چلو دو سو سال لیں گے تین سو سال نہیں کیا سنا ہمیشہ 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 کے لئے جنت میں تو اس کا کیا مطلب ہے انسان آخرت کے لئے اس قدر عمل کرے کہ جتنا جتنا اس میں رہنا ہے تو یہ چار جملے ہیں علم کی تعریف میں امیرین مومین نے ارشاد فرمائی اب آگے آتے ہیں اب یہاں پر جو ایک روایت میں نے بیان کی تھی یہ تو چار جملے ایک علیہ دہ ہو گئے اب ایک روایت میں نے شروع میں جو بیان کیا کونسی بیان کی سب سے پہلے روایت کونسی تھی حلال و حرام کی سمجھ گو یہ کسی روایت تھی امام باخر علیہ السلام کی اب اسی کو ادامہ دیتے ہیں یہ چار جملے درمیان میں نہیں سمجھیں الگ روایت تھی کسی تھی اب اسی سے ملتی جلتی دو روایت تھی اور بیان گیا یعنی حلال و حرام کی اہمیت کو بیان کرنا ہے یہ ایک روایت علم کی علیہ دہ سے ہو گئی اب آئیے اس پہلی روایت سے مربوط یہ دو روایت تھی ٹھیک ہے اس روایت میں کیا فرمایا دو روایتیں دوسری ہیں اب دیکھیں امام کد باپتے دادہ دور دے رہے یہ توجہ سے سننا جو ہمارے معاشرے میں شاید بہت کم ہے یا ہے ممگنی جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں شاید جو نہیں جانتے یا جاننے کے بعد بھی شاید اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جو پہلی روایت ہے حلال و حرام اس کا علم انسان کے لئے ضروری ہے اب آئیے امام کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام حلال و حرام کے بارے میں صرف ایک حدیث جو تم صادق انسان سے حاصل کرو جو انسان سچا ہے اس سے اگر حاصل کرو وہ دنیا میں وہ دنیا اور اس میں موجودہ سونہ اور چاندی سے افضل ہے یعنی ایک روایت اگر آپ ایسے انسان سے سنے جو صادق ہے سچا ہے کونسی روایت حلال و حرام کے مطالق ہے ایسے شخص سے سنے جو سچا ہو کہ یہ روایت وہ وہ روایت کو سننا اس پر عمل کرنا وہ دنیا اور اس میں موجودہ دنیا اور اس میں موجودہ سونہ اور چاندی سے افضل ہے یعنی اب اسے اندازہ کریں کہ ایک روایت کا سننا حلال و حرام کے مطالق کتنا امام کی نگاہ میں افضل امام فرمارے ہیں دوسری چیز دوسری روایت کاش میرے دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں کون کہتا ہے امام کاش میرے دوستوں کے یعنی جو امام کے صحابی دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں تاکہ وہ حلال و حرام کی فقی مسائد جان لیں یعنی امام کیا کہہ رہا ہے میں اگر اس کو اپنے الفاظ میں ویان کروں کہ اگر یعنی اگر مار بھی کھانی پڑے دین سیکھنے کے لیے حلال و حرام سیکھنے کے لیے اگر کوڑے بھی کھانے پڑے تو انسان اسے برداشت کرے اور اس علم کو سیکھیں کیونکہ جتنے بھی مسائل اگر آپ دیکھئے گا دنیا کے اندر پیش آتے ہیں جو لوگ فقس سے واقف نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں حلال و حرام سے واقف نہیں ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں مشکل آتے ہیں کمانے میں فرش کریں یورپ میں جاتے ہیں کمانے ہوتل میں جوب ہے وہ مسئلہ آئے گا کہیں بھی جوب ہے یورپ میں زیادہ مسائل آتے ہیں بسہ کے طور پر کوئی سی بھی ہر اس ممالک میں جا بہار جاتے ہیں وہاں پہ جوبز کے مسائل آتے ہیں کہ ایسی جگہ جوب کر رہے ہیں نہیں معلوم حلال حرام ہے ایسی جگہ ریشنن میں جوب مل لی ہے نہیں معلوم حلال حرام ہے یا خود ایک ایسی جوب مل لی ہے جس کے مطالق پتہ ہی نہیں ہے تو یہ حلال و حرام کی تعلیمات اگر انسان کے پاس ہوگی تو وہ اس جوب کو ٹھکرا دے گا کیوں دینی تعلیمات حاصل کی آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کے رشتہ دار احباب سب جاننے والے سب کے دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیں جاننے والے اگر آپ ان سے پوچھیں ایسی گفتگو ہوتی ہے یا کبھی ایسی محفلوں میں انسان گفتگو کرتا حلال حرام کی تعلیم کے بارے میں جب بحث کرتا تو بہت سے لوگ کہتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اچھا ہم جاں جوب کر رہے ہیں وہ حرام جوب ہے یہ اتا کراچی شہر جیسے میں بھی بہت سے بہت سے کراچی شہر میں بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو حلال حرام سے متعلق ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے بہت سے ایسے کام ہیں وہ کہتے ہیں مولانا یہ تو روزی ہے میں سال کے طور پر ایک مثال دے دوں کہ آلات موسیقی کا بیشنا دکان ہے ہر وہ چیز آلات موسیقی کے اندر جو اگر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے جو چیزیں حرام قرار دی گئیں اگر وہ بیچ رہا ہے خرید و فروش اس کی ہو رہی ہے آپ توضیر مطلب اٹھا کے دیکھیں اگر آپ اس سے کہیں کیا کہتے ہیں بہت دکانے لوگ کیا کہتے ہیں مولانا یہ تو روزی ہے یعنی اس کا مطلب ہے ابھی انہیں یہ نہیں معلوم کہ اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے حلال حرام کی تعلیم کتنی ضروری ہے بہت سے ایسے کام ہیں تو ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ امام کے نگاہ میں معصومین کی نگاہ میں حلال حرام کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے سب کے لئے اور دو چیزیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی نمبر ایک حلال حرام کی تعلیم کتنی مہم ہے پانچ میں امام کی اور دو چھٹے امام کی روایت بیان کی اس سے یہ واضح ہوا کہ تعلیمات جو دین کی تعلیمات ہے بلکس اس میں حلال حرام کا بھی آئے گا کہ حرام روزی حلال روزی کتنا اثر انداز ہوتی ہے یہ انسانی زندگی میں کتنی اثر انداز ہوتی ہے یہ واقعات میں آئے گا اچھا اب جہاں پہ ایک سوال ہے کون سا علم سیکھا جائے یہ بعض روایتیں ہیں آپ کو موضوع نہیں ملے گا خود ہم نے اس کو موضوع دے دیا یعنی اب دو روایتیں میں اس میں پیش کروں گا کہ جس میں یہ پتا چلے گا کہ انسان کو کون سا علم سیکھنا چاہیے کون سا ہے اس کے لئے مفید ہے کتنے ایسے علوم ہیں جو انسان سیکھتا ہے آئے گا روایت میں بہت ذہمت کرتا ہے بہت سیکھتا ہے لیکن اینڈ میں پتا چلتا ہے اس کا اگر نہیں جانتا تو کیا فرق پڑتا اور جاننے دے گا فرق ہر یعنی آپ نے دس سال ہو سکتا ہے دس سال میں عینت کی ہو پانچ سال میں عینت کی ہو اس علم کو حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے پانچ سال بعد آپ کو یہ پتا چلے جو آپ کے پاس علم ہے اور فلاں کے پاس نہیں ہیں اور روایتوں کی میں معصومی کے روایت کی روشنی میں معصوم نے کہا جو علم تمہارے پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں بھی حاصل کرتے تو کیا فرق پڑتا حاصل کرنے آپ کہیں گے میں نے اتنی ذہمت اٹھائی اتنا سب کچھ کیا اور یہ علم میں حاصل کر رہا ہوں اور دوسری طرح ممگنے کوئی ایسا شخص جس نے دو سال کے اندر بہت کچھ حاصل کرے کیونکہ وہ مورید نظر امام تھا تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے ہمیں کون سا علم سیکھنا چاہیے یہ ہے طولانی بیس لیکن دو روایت کے ذریعے میں جو اسے کہے گا وہ وضعت کر دوں گا اب یہ روایت کس کی ہے یہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام فرماتے ہیں نمبر ایک تمہارے شائنہ شان وہ علم ہے جس کے ذریعے تم اپنے عامال کی اصلاح کر سکو نمبر ایک ایسا علم حاصل کرو کہ جس سے آپ کے عامال کی اصلاح ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ علم میرے عامال کی اصلاح کرے گا جس میں بہت واجبات کا علم آ جائے گا حلال و حرام کا علم آ جائے گا اور دیگر بہت سی چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر کہ انسان نمبر ایک وہ علم حاصل کرے جس سے اس کے عامال کی اصلاح نمبر ایک نمبر دو وہ عمل سب سے زیادہ لازم ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا یعنی اگر یہاں پر عمل کی بات آ گئی علم اور عمل یعنی وہ عمل لازم ہے کہ جو تم وہ عمل جو سب سے زیادہ لازم وہ کیا ہے جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے اندر بہت سے ایسے عمل میں پڑھ جائیں جو مصب جس کے متعلق ہمیں پتا نہیں وہ عمل لازم اور مہم ہے جس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا تیسرا سب سے زیادہ لازم وہ علم ہے جو تمہارے دل کی درستی یعنی تمہارے دل کی رہنمائی کرے اور خرابیوں کو ظاہر کر دے تیسرا کیا علم ہے فرماتے ہیں سب سے زیادہ لازم وہ علم ہے کون سے علم سب سے زیادہ لازم ہے امام فرماتے ہیں وہ علم جو تمہارے دل کی درستی یعنی تمہارے دل کو اچھا کرے درستی کے لیے رہنمائی کرے یعنی وہ علم جو تمہارے دل کو رہنمائی کرے اور اس کی خرابیوں کو بھی ظاہر کرے خدا نہ کالسا کسی کے دل میں کوئی ایسا علم ہے کہ انسان کو بتا کہ یہ علم جو ہے میرے دل کی رہنمائی کر رہا ہے اور دل میں جو خرابی آئے اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آتے ہیں نمبر چار انجام دینے کے لیاسے زیادہ قابل ستائش وہ علم ہے جو دنیا میں تمہارے علم میں اضافہ کرے کونسے علم سیکھ رہا ہے جو تمہارے علم میں اضافہ کرے انجام دینے کے لیاسے زیادہ قابل ستائش وہ علم ہے جو دنیا میں تمہارے علم میں اضافہ کرے لہذا ایسے علم کو حاصل کرنے میں اچھا اب ایسے علم کو وہاں پہ بات ختم ہو گئی اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہے ایسے علم کے حاصل کرنے میں مجھگول نہ رو کون سا علم مجھگول نہ رو جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا وہی بات کہ آپ نے ایک ایسا علم حاصل کر رہے ہیں امام فرماتا ہے ایسا علم حاصل کرنے میں مجھگول نہ رو جس کو نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ایسے علم سے ہر غص غفلت نہ کرنا جس کے ترک کرنے سے تمہاری جہالت میں اضافہ ہوتا ہے دو چیزیں امام نے معیار فرمائی میں دوبارہ تشریف دیتا ہوں دو چیزیں یعنی امام نے فرمایا ایسے علم کو حاصل کرنے میں مجھگول نہ رو کون سے حاصل کرنے میں مجھگول نہ رو کہ جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ایسے علم حاصل کرنے میں غفلت نہ کرنا غفلت نہ کرنا ایسے علم حاصل کرنے میں کہ جس کے ترک کرنے میں تمہاری جہلت میں اضافہ ہو جاتا یعنی امام فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرو کہ جس کے حاصل کرنے سے تمہارے علم اضافہ اور جہلت خاتم ہو جائے ایسے علم حاصل کرو اور ایسے کام ہو ایسے علم مجھول نہ روکے جس کا اگر آپ نے نہیں بھی حاصل کرنا تھا تو فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ممکن ہے کہ کوئی ایسے علم میں حاصل کرے کہ جانے دو سال پانچ سال لگا دیئے لیکن بعد نے پتہ چلا کہ یہ علم حاصل نہ کرتے تو کوئی فائدہ کوئی نقصہ نہیں تھے میرے علمیں یعنی اس کے جاننے تھے مجھے کوئی نہ نقصہ نہیں نہ فائدہ اب آئے گا پیغمبر اسلام کی روایت نے کہ وہ کون سے علم میں یہ تو ایک میں نے روایت بیان کی معصوم کی جس میں امام نے فرمایا کہ کون سے علم حاصل کرنا چاہیے شروع میں میں نے دو تین نکتے بیان کر دیئے کہ ایسا علم حاصل کرو کہ جو تمہارے عمال کی اصلاح کرتا ہے اس عمل کو اس عمل کو لازم قرار دو جو تم سے پوچھا جائے گا پھر اس کے بعد ایسا علم جو تمہارے دل کی اصلاح فرمائے اور تمہارے دل کی جو خرابیوں کو ظاہر کرے اس کے بعد فرمایا انجام دینے کے لیاتے قابل ستائیس وہ علم ہے جو دنیا میں تمہارے لیے علم اضافہ ہو یہاں تک چار نقاط پہلے میں نے بیان کر دی یہ چار نقاط علم کہ وہ علم تو جو ان کا فائدہ پہنچے گا پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ اصلاح فرمائے کہ ایسے لیازہ ایسے علم میں مجھول نہ رہنا کہ جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں اور فرمایا امام نے ایسے علم سے ہرگز غفلت نہ کرنا یعنی ایسے علم سے غفلت نہ کرنا جو اگر غفلت کی ہو سکتا تمہیں نقصان پہنچائے تو غفلت نہ کرنا اور جس کے ترک کرنے میں تمہاری جعلت میں اضافہ ہو جائے سلام علیکم ٹھیک ہے یہاں تک اب آئیے پیغمبر کی روایت پیغمبر حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع کیا ہے کہ کون سا علم سیکھنا چاہیے اور کون سا علم نہیں سیکھنا چاہیے یہ موضوع دہن میں رکھئے گا صرف دو روایتیں پیش کرتا ہوں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ علم جن کے سیکھنے میں ہمیں فائدہ ہے اور وہ علم جس کے اگر ہم نہیں بھی جانتے تو کیا فرق پڑتا بہت سے علم ممکن ہے شاید ایسے ہو کہ جس کو اگر آپ ابھی محنت کر کے جان بھی لیں جیسے بھی آئے گا پیغمبر کی روایت میں مثال دیں دوں گا اب کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی روایت ہے کیا کہ جب پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ لوگ ایک شخص کو گھیرے میں لے ہوئے دیکھا پیغمبر نے دیکھا کہ ایک شخص جیسے ہوتا نا ایک شخص بیٹھا ہوئے چاروں در سے لوگوں نے گھیر لیا ہے پوچھا کہ حضرت محمد حضرت محمد نے پوچھا نبی کریم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دور پڑے محمد آل پوچھا یہ کون ہے پوچھا یہ کون ہے تو کیا کہا یہ اللہم آئے جواب میں کہا دیا لوگوں نے کیا کہا یہ اللہم آئے فرمایا یہ اللہم آئے کہا یہ شخص اچھا اب لوگ بتا رہے ہیں یہ اللہم آئے تو پوچھا یہ اللہم آئے کیسے پھر لوگوں نے جواب کہا دیا فرمایا اللہم آئے کہا یہ شخص لوگوں کے انصاب یعنی لوگوں کے انصاب یعنی شجرہ بتانا ایک واقعات ایام جاہلیت اور اشارہ عربی کو سب جانتے ہیں چار علم کا وہ ماہر تھا بہت آسان الفاظ میں چار علم کون سے تھے عربوں کے انصاب یعنی یہ شجرہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے حوالے اس کے حوالے اس کے حوالے انصاب کے بارے میں واقعات عرب کے جانتا تھا آئیام جاہلیت کی کچھ واقعات جانتا تھا آئیام جاہلیت کی کچھ باتیں اس کے معلوم تھیں اور اشارہ عربی کو جانتا تھا عربیہ کو جانتا تھا جواب کیا دیا پیغمبر اسلام نے یہ ایسا علم ہے جس کو نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہوتا اگر اس وقت اگر آپ کے پاس یہ چار علم نہیں فرض کریں تو آپ کو کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں لیکن اگر آپ کو اس علم حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے زحمت کرنی پڑے زحمت کرنی پڑے گی لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں اگر فرمایا یہ ایسا علم ہے جو اس کے پاس ایسا علم ہے جس کو نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہے اور جاننے والے کوئی فائدہ بھی نہیں اب اس کے چار علم ہیں یہ اس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو اس کو نہیں جانتا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے تو ان دو روایتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کم از کم روایت میں نے کہا بہت زیادہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کون سا علم سیکھنا چاہیے اور پھر اس کے اوٹ عمل کی باری ہے جب علم ہوگا جب واجبات کا علم ہوگا دینی احکام کا علم ہوگا شر کا علم ہوگا تو اس کے بعد انسان شرحکام کا علم ہوگا تو انسان پھر اس کی زندگی آسان ہو جائے گی دیکھیں یہ تمام چیزیں پڑھنے کی حد تک یا شد بیان کرنے تک بہت آسان لگتی ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ احکام وہ ہے جو پریکٹیکل لائف میں جب انسان اس پر عمل کرنا جاتا ہے تو وہاں تھوڑی سی اسے دقت ہو جائے پریشانی ہوتی ہے کیوں پریشانی کیوں ہوتی ہے اس لئے کہ اس کے عادت نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے عادت نہیں ہوتی جب فرس ٹائم وہ کام کرنے جاتا تو اس سے چھوڑا مشکل ہوگا لیکن جیسے جیسے معاول معاشرے کے ساتھ اگر وہ اس کا دفاع کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی حمد کرتا ہے استقامہ دکھاتا ہے تو پھر اس کے بعد اور پھر اللہ اس کے نگاہ میں ہوتا ہے میں معصوم ہی جب نگاہ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ٹھڑتا وہ کہتا ہے بس خدا خدا میں وہ کام کروں گا ہر وہ کام کروں گا علم حاصل کا جو عائم مانے کا ہے ہر وہ عمل کروں گا جو عائم مانے کا ہے اب لوگ دنیا کے ہمارے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشرے کا ہے اور سوال کیا گئے تھے مولانا لوگ یہ کہتے ہیں خاندان یہ کہتا ہے رشتہ دار یہ کہتے ہیں مولنے والے یہ کہتے ہیں لیکن ان کو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا خاندان والے نہیں آئیں گے دو سباب نہیں آئیں گے جو لوگ اس بات پر مسئل تھے کہ آپ یہ کام کریں بہت اچھا ہے آپ کی بہت عزت ہو جائے گی واوا ہو جائے گی لیکن خدا گناہ فرمانی ہے لیکن قبر میں وہ نہیں آئیں گے جواب پر نہیں تو یہ علم حاصل کرنے کے اوپر ہے اب یہاں پر کہ علم کون سا حاصل کرنا چاہئے اسی کو ایک اور روایت کے اندر یہ روایت بھی ہمارے سواتے امام امام موسیق حاظم علیہ السلام کے روایت کہ چار علم کو انسان حاصل کریں چار علم ہیں جس کو انسان کا جاننا یوں تو شاید ضروری ہوگا یا ہم اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو شاید جاننا واجب ہوگا واجبی فقی نہیں ہو سکتا واجبی عقلی قصہ کیونکہ بارال یعنی تک اس کو رکھتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے علم ہیں جب امام پوچھا علم کے مطالب تو امام نے فرمایا چار چیزیں بیان فرمایا نمبر ایک انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اپنے رب کی معرفت سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میرے مومین کے ایک روایت ہے کہ چھے چیزوں کی معرفت حاصل کرو وہاں پہ بھی معرفت چھے چیزوں کی اس میں سب سے پہلی خدا ہے وہاں پہ بھی یہی ہے چھے چیزوں کی معرفت میں پہلی چیز ہے خدا تو پہلا علم انسان کو کیا حاصل کرنا ہے معرفت اب معرفت خدا پر انسان خود بحث کرے کہ خدا ہے پربادگار عالم نے مجھے خلق کیا اس کی معرفت کو حاصل کرے دیکھیں آئین میں مانسو میند صلی اللہ نے کیا روایتیں بیان کی اس خدا کے متعلق اس کی معرفت حاصل کرے اور جتنا انسان معرفت خدا کے حاصل کرے کہ آپ دیکھیں گا کہ وہ افراد دن کے جہاں تک موقع ملے واقعات آئیں گے کہ پھر ان کی ان کا تعلق اپنے پروردگار سے پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے قرب الہی بڑھتا ہے معرفت پروردگار انسان حاصل کرے تو پھر انسان اس کی زندگی اور ارتکہ اس کی زندگی میں بلندی ارتکہ سب چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں معرفت پہلا علم کیا ہے معرفت دیکھو دوسرا علم کیا ہے دوسرا علم اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا احسانات کیے دوسرا علم یہ انسان کو اس بات کی معرفت حاصل ہونی چاہیئے کہ میرے خدا نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے کون کونسی نعمتیں مجھے دیں ہیں انسان اس پر غور کرے فکر کرے اس علم سے برات یہ بھی معرفت رکھے کہ خدا نے مجھے خل کیا روزی دی ماباب دی بہن بھائی دی دوست دی احباب دی رشتہ دار دی خاندان والے دی نعمتیں دیں مجھے عقل دی شعور دیا دیکھنے کے لئے آنکھیں دی سننے کے لئے کان دی تو یہ تمام چیز خدا ہونے دی یہ دیکھیں ایک ایک اس بات کا علم رکھے کہ خدا نے مجھ پر کون کون سے احسانات کیے ہیں اس بات کو انسان حاصل کرے گا تو یقیناً کسی نتیب پہ پہنچے گا سبس امام کا کلام ہے معصوم کا کلام ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو اور جب خدا کی معرفت کے بعد دوسرا انسان اس بات کو جانے کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا نمبر تین اس بات کا علم رکھو کہ تم اس بات کا علم رکھو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا اس بات کا تم علم ہونا چاہیے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اطاعت خدا بندگی اس کے عبادت اس کے رسول اطاعت اس کی کتاب پر عمل کرنا قرآن مجید پڑھنا اس پر عمل کرنا اللہ یہ چاہتا ہے یعنی امام فرماتے تیسرا علم کیا ہے کہ تمہیں اطاعت کا علم ہو یعنی اطاعت کو جانو اطاعت کی یعنی یہ بھی ایک معرفت اس بات کا علم رکھو کہ تم نے تم اس سے یعنی خدا تم سے کیا چاہتا ہے یعنی خدا ہم سے کیا چاہتا ہے عبادت بندگی اطاعت خدا چاہتا ہے اپنے بندگی کو جنت میں بھیجے نہ فرمانی نہ ہو حرام نہ ہو واجبات کی ادائیگی ہو دوام چیزیں اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے یعنی انسان اس بات کبھی علم رکھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے چوتہ اور آخری ہے اس بات کی انسان معرفت حاصل کر علم رکھے اس بات کی معرفت یعنی علم رکھے کہ تمہیں کونسی چیزیں دین سے خارج کر دے گی یعنی انسان اس بات کا بھی علم رکھے کہ کونسی ایسے میرے عمل ہیں یا کونسا میرا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں دین سے خارج ہوں گا یعنی اس بات کبھی علم انسان کو ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان بہت سے زندگی میں عمل کر رہا ہوں اسے پتہ ہی نہیں کہ خدا نخصہ دین سے خارج ہو گیا پتہ ہی نہیں کہ میں کہتا ہوں ہم لائی الٰہ اللہ اس کا معلوم نہیں کہ یہ لائی الٰہ اللہ کہتا ہو رہا ہے ظاہری اجوار سے لیکن اس کے عمل ایسے ہیں کہ دین سے خارج ہو چکا ہے تو انسان کو اس بات کبھی علم رکھنا چاہیے معصوم فرماتے ہیں کہ تم جس طرح اللہ کا علم رکھنا ہے معرفت کا علم رکھنا ہے اس بات کا بھی تم علم ہونا چاہیے کہ کونسی چیز میں تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہے خدا نخصہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل انسان ایسا انجام دے رہا ہے زندگی میں کہ وہ دین سے خارج ہو چکا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہے عمل ایسے موضوع نہیں میرا لیکن روایتوں میں عمل ہے کہ وہ عمل جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ عمل اگر انسان نے انجام دی تو وہ دین سے تو یہ اس بات کبھی ہے یعنی امام موسیٰ قادم علیہ السلام چار چیزوں کے متعلق فرما رہے ہیں چار چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے ان چار چیزوں کا یہ چار چیزیں انشاءاللہ انسان علم رکھے اب آتے ہیں علم کا حق کیا ہے بہت مختصر روایت ہے پیغمبر کی روایت ہے ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے نا اپنے چوتھے امام کی جو کتاب ہے تین حقوق ہے رسالہ جیسے کہتے ہیں تین جلدوں پر ہے جس میں امام علیہ السلام نے تمام انسان کے آزا عقل ہے آنکھیں ہیں والدین ہیں دوست اے باب جتنی بھی انسان کے ان کے حقوق کیا ہے اس پر بیان کیا ہے تین جلدوں میں ہے وہ ترجمہ معلوم نہیں ہوا نہیں ہے فارسی میں تین جلدوں میں اردن میں بھی کتاب تو ہے جس میں امام علیہ السلام نے یہ تمام حقوق بیان کی یہاں پر ایک روایت صرف میں کیونکہ موضوع ہمارا علم ہے لہٰذا اس حوالے سے ایک روایت میں بیان کر دوں کہ علم کا حق کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے چلیں تھوڑا آپ لوگوں بھی جگہیں ہاں سب سے پہلے عمل کریں گے ہاں جاننا ایک صحیح بات جاننا جائے عمل بھی ہے دوسرے مرے لے پر ہے یعنی عمل تو بہت آخر میں یعنی سیکنڈ لاس سمجھا اور جاننا جائے تیسرا اس سے پہلے اور بھی ہے نہیں علم تو حاصل کیا جائے علم کا حاصل کیا جائے وہی یاد آگیا یہ آگیا حاصل کیا جائے اور علم کا کیا حق ہے ایک ایک ہے حاصل کیا جائے ایک ایک ہے انہوں نے کیا بتایا اس پر عمل کیا جائے ایک آگیا کے دوسروں تک پہنچا جائے یہ بھی آگیا ہے اور آپ دیکھاں جس ہوئی پانچ ہے حق مختصر بیار کر دوں پانچ حق ہے علم کے نمبر ایک خاموشی سے سننا جو ہوتا نہیں ہے نمبر ایک کیا ہے خاموشی سے سننا یعنی اگر کوئی درس ہو رہا ہے یہاں پر تو ہوتا ہے خاموشی سے یقین عوام کے میں بات کرنا ہوں خاموشی سے سننا پیغمبر بعد ایک شخص آیا اس نے آکے سوال کیا کہ علم کا حق کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا خاموشی سے ایک اس کے بات اللہ کے رسول نے اس کے بات اس کے بات غور سے سننا ایک ہوتا سننا ایک ہوتا ہے غور سے سننا یا ایک جگہ روایت میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دل کے کانوں سے سننا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دوسری روایت میں دیکھا تو یہ روایت میں تھا کہ دل کے کانوں سے کیونکہ ابھی کبھی کیا ہوتا ہے ابھی ہم تو جیسے کر رہے ہیں سن رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ایسا ہو سن تو رہے ہیں لیکن گھر جا کے اگر آپ لوگ سے کون پوچھے گا ٹھیک ہے نا مثلا آپ دسکتے ہیں کسی تھے مولانا نے کیا پڑھا درس میں کیا ہوا مجلس میں کیا تھا مثلا آپ نے کہاں سنا ہے کچھ پڑھ لیتے ہیں مولانا کیونکہ سنا ہے لیکن اسے اس توجہ سے نہیں سنا یعنی دل کے کانوں سے نہیں سنا ممکن ہے کہ بات سے پوچھا جو کہاں مولانا نے درس میں یہ یہ پوائنٹس ضرور نہیں پورا درد زبانی یاد ہو جا ضرور نہیں ہے لیکن اس مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پوائنٹس کیونکہ حضرت تقریبہ اس نے پوائنٹس ہے کہ اس کو یاد کرنا حفظ کرنا یہ بھی اشکل ہے لیکن مثال کے طور پر یہ والی روایہ جس میں تو خود توجہ سے سننا ہی کہیں لیکن سننا یہ کہ توجہ سے غور سے سننا کہ کیا کہا گیا ہے دو اس کے بعد پوچھا اس کے بعد کہا کہ اسے یاد کرنا یہ ہم اردو میں کہتے ہیں حفظ کرنا کیونکہ ترجمہ یہ ہے تو نمبر ایک خاموشی سے سننا نمبر دو غور سے سننا نمبر تین اسے یاد کرنا حفظ کرنا نمبر چار ہے اس پر عمل کرنا اور نمبر پانچ کیا ہے اسے پھیلانا دوسروں کو بیان کرنا نشورشیات اس کو پھیلانا دوسروں تک پہنچانا نشر کرنا لوگوں کو بتانا یہ پانچ تو علم کے کتنے حق ہو گئے پانچ حق بہت آسان ہے سمپل روایت ہے علم کے پانچ حق ہے تاکہ آپ کو بھی آدھو جائیں گے آسانی سے ٹھیک ہے یہاں تک پہنچوئے اب آتے ہیں اہلِ علم کون بن سکتا ہے اگر ہر روایت پر ایک موضوع سمجھا اہلِ علم بننے کی شرائط ویسے بہت ساری ہوں گے لیکن میں نے جن روایتوں کو دیکھا جانب عیسیٰ سے روایتیں ہیں یعنی حضرت عیسیٰ سے نقل ہوئی ہے معصومی نے نقل کی حضرت عیسیٰ نے یہ کابس لن یہ کتاب میدان و لکمہ سیئے اس کا موضوع ہے اہلِ علم کی شرائط کون اہلِ علم بن سکتا ہے کیا آپ کہیں ہمیں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی صفات انسان کے اندر ہو تو وہ اہلِ علم بن سکتا ہے جیسے بہت سے شرطیں ہوتی ہیں نماز کے لئے کیا شرط ہے وضو وضو ہوگا تو نماز ہوگی اسی طرح ایک مثال سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں ممکن ہے کوئی کہا ہم اہلِ علم بن سکتے ہیں تو آیا اس پر دیکھا جائے گا جو روایتیں بیان کی گئی ہیں روایتوں میں شرط بیان کی گئی آیا وہ اہلِ علم کے اندر ہیں یا نہیں ہے تو اگر وہ چیزیں ہوں گی تو اہلِ علم بن سکے گا ورنہ اہلِ علم نہیں بن سکے گا ہو سکتا ہے داہری اعتبار سے وہ کہے گا لیکن حقیقت میں وہ اہلِ علم نہیں ہوگا تو جتنی بھی چیزیں میں بیان کرنا ہوں یہ ساتھ چیزیں ہوں گے اور سب کے سب جناب عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہوگا ہے نمبر ایک پہلی روایت وہ شخص کیوں کر اہلِ علم ہو سکتا ہے جو اپنے رقص پر راضی نہیں اور اپنی قدر و مندرت کی کوئی وقت نہیں سمجھتا دو چیزیں اس روایتوں میں بیان کی دو چیزیں نمبر ایک ہے اپنے رقص پر راضی نہیں ہے وہ شخص اہلِ علم نہیں بن سکتا جو اپنی دیوی اللہ کی دیوی روضی پر راضی نہ رہے یعنی کہ پرودگارہ جو رقص تو نے دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں پہلی صفت یہ تو اہلِ علم بن سکتا ہے اور دوسری صفت کیا ہے جو اپنی قدر و مندرت کو نہیں پہچانتا اپنی عزت و وقار کو نہیں چمچتا ممکنے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ نے عزت دی وقار دیا اہلِ علم میں سے ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہی اہمیت نہیں دیتا اپنی قدر و مندرت کو نہیں پہچانتا نہیں جانتا کہ میرے اندر پرودگارہ نے کیا قوالیٹی رکھی ہے یا میرے اندر کون سے صفات موجود ہیں بہت سکتا ہے بہت سے ایسے افراج میں نے معاشرے میں جنگوں کو لوگ کہتے ہیں آپ اتنے صاحبی استعداد کیوں اپنی زندگی کو برباد کر لیں نہیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اگر آپ تھوڑی سی اور احمد کریں تو آپ اچھا ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں مثال کے دور پر مجلس پڑھنے کی مثال دیتے ہیں خطیبہ ہے آپ نے دیکھا ایک خطیبہ ہے اچھی مجلس پڑھ لی لیکن کچھ پڑھ نہیں رہی ٹیلنٹ اچھا ہے بولنا آتا ہے لیکن میٹر نہیں پڑھ لی تو آپ کیا کہیں گے اسے تھوڑا تھا مطالعہ کر کے اگر پڑھو تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی تمہاری مجلس سے لوگ سنیں گے پڑھتی اچھی ہو مطالعہ کر لو تھوڑا مثال کے طور پر کیا نہ بلانے کی کہ تمہاری مجلس پڑھ نہیں تو اگر وہ اپنی اس ٹیلنٹ کو سمجھ اپنی قدر و منزلت کو اگر وہ سمجھ جائے کہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے خطابت کا ٹیلنٹ ہے جو میں اچھی مجلس پڑھ سکتی ہوں اگر تھوڑا سا مطالعہ کر لے ہسٹری توڑی سی پڑھ لے تفسیر کو تھوڑا سا مطالعہ کر لے تو اس کی مجلس زیادہ سنی جائیں گی تو اس کی قدر زیادہ ہو جائے گی یعنی وہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانے اپنے آپ کو بے وقت بے ارزش نہ کریں یعنی وہ اہل علم نہیں بن سکتا حالانکہ اس سے علم حالانکہ اس سے علم ہے اس سے اس بات کا علم ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم اور قدرت کے ساتھ ہے یعنی کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ دو چیزیں وہ جانتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم سے لیکن وہ دو چیزیں دو چیزیں اگر اس کے اندر ہو تو اہل علم کہلائے گا دو چیزیں کیا بیان کی ایک اللہ کی روضی پر دوسرا اپنے قدر و منزلت کو پہچانے اپنی کوئی یہ نہ کہیں میری کوئی وقت نہیں ہے اللہ نے اسے اگر وقت دی اگر اس نے قدر و منزلت کی اپنی قدر و منزلت کی اپنے آپ کو نہیں پہچانا آیا تو گویا وہ اہل علم نہیں ہو دو پوائنٹس ہو گئے دوسری روایت وہ شخص کیسے وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے کہ جس کے نزدیک آخرت کی ندبت دنیا کو قابل ترجی دے کیسے اہل علم ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت اگر اس کے سامنے ہے نسبتا تو کس کو ترجی دے رہا ہے کس کو ترجی دے رہا ہے دنیا کو کہ یہ کیسے اہل علم ہو سکتا ہے یعنی اہل علم کی ایک پہچان کیا بیان کی آخرت کو ترجی دے اگر اس کے بعد دو چیزیں ہو دنیا اور آخرت تو کس کو ترجیح دے آخرت کو ترجیح دے گا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کے نظر آخرت کی نسبت دنیا قابل توجیح ہو قابل ترجیح ہو اور وہ دنیا کے خاطر مرتا ہو یعنی خلاص ہے کہ دنیا کے خاطر وہ اپنی جان دے رہا ہے دنیا کے خاطر مر رہا ہے دنیا کے خاطر سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ اہل علم نہیں کہہ لائے گا اس لئے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیا اس کے بعد چوتھی چیز وہ چوچہ آپ یہ دیکھیں اور وہ چیز جو اسے نقصان پہنچاتی ہے اس کے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے یعنی دو چیز ہیں ایک چیز جو اسے نقصان پہنچاتی ہے اور ایک چیز جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے انسان کے دو چیزیں ہوں گی نا تو وہ کس کو محبوب سمجھ رہا ہے وہ چیز جو اسے نقصان پہنچاتی ہے وہ اسے زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے اس سے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے کہ یہ شخص بھی اہل علم نہیں ہو سکتا یعنی دیکھیں اہل علم ہونے کے لئے بھی پہچان ہے بہت سے ہو سکتا ہے ممگین نے چار صفتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی ممگین کوئی ایسا اہل علم اپنے آپ کو کہلائے گا لیکن آپ نے دیکھیں وہ دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے دنیا کے لئے کام کر رہا ہے دنیا کے لئے سب کچھ کر رہا ہے آخرت کو ترجیح نہیں دیتا دنیا کے لئے ترجیح ہے دنیا کے لئے کہنا آپ مرمٹ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ممگین ہے کہ وہ اہل علم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن اس میں وہ صفت نہیں ہے اہل علم ہونے کی اور دوسری چیزیاں بیان کی دو چیزیں اس کے سامنے ہیں ایک وہ چیز جس کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے چیزیں جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ اس کے نتیز زیادہ اہم ہے اس چیز سے جو اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ یہ بھی اہل علم نہیں ہو سکتا یہ ہو گئے چار نقاط ٹھیک ہے نمبر پانچ وہ شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جو باتوں کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دوسروں کو بتا سکے اس لیے اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ اس پہ خطا محل کر سکے جو بہت زیادہ ہے کہتے ہیں کہ وہ اہل علم کیسے ہو سکتا ہے کیسے اہل میں ہو سکتا ہے کہ وہ علم تو حاصل کرتا ہے لیکن کس کے لیے دوسروں کے لیے اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں موفو میں روایت کہ روز قائمت نے وہ لوگ بہت زیادہ حسرت کریں گے کون لوگ جانتے ہیں ہاں وہ دیکھیں حسرت کیا کریں گے کہ جب جن کو جنت میں لے جا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے ان کو جنت میں لے جا رہا ہے اور ان کو جانب میں مثلا کہیں گے بھائی ان کی باتوں سے تو ہم نے عمل کر گیا ہم نے اچھا کام کیا کہ یہ عمل نہیں کرتے تھے اسی بولتے تھے ممبر سے ایسا ہے روایتوں میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ علم جو جو انسان حاصل کرے اس پہ عمل کرے گا تو اہل علم کہلائے گا پانچویں اہل علم بننے کے لئے پانچویں صفت کیا بنی کہ جو باتوں کو وہ حاصل کر رہا ہے اس پہ عمل کرے اس لئے نہیں کہ میں حاصل تو کر رہا ہوں اس لئے کہ میں دوسروں کے دوسروں کے اوپر کہ بھائی تم عمل کر رہا ہمارے لئے نہیں ہے ممبر سے ہم تو بیان کر رہے ہیں لیکن ہمارے لئے کچھ نہیں ہے آپ لوگ کے لئے جو کچھ ہے ہم تو مردی سے جو کریں گے وہ کریں گے لیکن اس کا نقصان ہو شکتا ہے دنیا میں شاید اتنا پتانا چلے گا لیکن آخرت میں تو بالکل واضح ہوگا بالکل واضح ہوگا اور روایتوں کے میں نے ارس کیا آپ کو مفہوم میں نے ارس کیا کہ اس قسم کے روایتیں ہیں کہ یہاں پر جب وہ عالم جو عمل نہیں کرتے تھے انہیں جہنم کی طرف لے جا جا رہا ہوں تو وہ پوچھیں گے اور جنہیں جنت جا رہوں گے وہ کہیں گے انہیں کیوں جننم کی طرف لے جا جا رہا ہے کہیں گے یہ دنیا میں کہاں انہی کی باتوں سے تو ہم اس طرف آگئے انہی کی باتوں سے تو ہم نے نوازیں پڑھیں انہی کی باتوں سے ہم نے روزے رکھی انہی کی باتوں سے ہم نے اخلاص پر عمل کیا ریاکاری نہیں کی یہ جو جو کہتے تھے اس پر ہم عمل کرتے تھے تو کہاں یہ جو جو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے تو ایسے لوگ پہ اہل علم نہیں کرتے تھے پانچ اب آجائے آخری روایت جس میں دو چیزیں اور بجان کی گئی وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کا راستہ تو آخرت ہے آخرت کی طرف ہے لیکن اپنا رخ دنیا کی طرف کی ہوئے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کا راستہ تو آخرت ہے لیکن رخ اس کا کام پر ہے دنیا کے طرف کہ یہ کیسے رخ اس کا یعنی آپ مثال سمجھیں کہ آپ سے ہم سے سب پوچھیں جو پڑھنے والے کیا کہ ہمیں آخرت کیلئے کام کرنا ہے ہم آخرت کو مدنے رکھتے ہیں ہم اپنی نگاہ میں آخرت ہے لیکن ہم جس راستے پر چلیں وہ راستہ کونسا ہے دنیا کا راستہ تو ہمیں کبھی آخرت پھر نہیں نہیں ملے گی اہل علم نہیں کہلائیں گے ہم ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت کیلئے کام کرتے ہیں ہم کہتے تو ہیں کہ آخرت کیلئے کام کرنا چاہیے لیکن جب عمل کے لئے یہ بات دیں تو ہم دنیا دار بن جاتے ہیں سب چیزیں دنیا کے حساب سے کرتے ہیں لوگوں کے حساب سے کرتے ہیں بھئی لوگ کیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں خاندان والے کیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں محلے والے کیا کہیں گے ان کی بات مان لیتے ہیں آج کل میں نے پہلے بھی یہ عرص کیا اور ہمیشہ ہم آج کل جتنے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں اور جتنا بھی کیونکہ معاشرہ ہمیں افراد سے بنتا ہے نا اور یہ جو تمام افراد ہی فیصلہ کرتے ہیں اپنے حساب سے وہ اچھے بورے کا لیکن حقیقت کے اندر اچھا بورا ہمیں دیکھنا چاہیے اور اچھے بورے کا میار میں نے ارس کیا شروع پہلے وقت اور ابھی بھی کہ میار اہلِ بیت خدا اور اہلِ بیت بس ہر جگہ آپ کا میار خدا اور اہلِ بیت ہوگا وہ کب ہوگا جب علم ہوگا آپ کے پاس حرال و حرام ہوگا جب آپ کے پاس تعلیماتِ عالم محمد ہوگی جب آپ کے پاس دین ہوگا جب آپ کے پاس شریعت ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندار میں کوئی بڑا مثال ہے یہ ایک ایسا فیصلہ کر رہا ہے کچھ شریعت کا کام کا ہوتا بھی ایک نہیں ہے ہو سکتا ہے تو آپ پوراں کیا کہہ سکتی ہیں یہ عمل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خوپ میں خدا سے ٹکر آرہا یہ جب انسان اسٹینڈ لے گا جب دین اس کے پاس ہوگا تعلیمات اس کے پاس ہوگی اور اس وقت بہت دوقع پہ کبھی کبھی انسان کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسا ممکن آپ کے مولانا کبھی ایسا محول ہو وہ پھر ذمہ داری والی بات ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس کے بعد جو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں یعنی ہر شخص کی شخصا جیسے کہتا ہے والد کی اپنی ذمہ داری والدہ کی اپنی ذمہ داری بچوں کے والد سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دیے جو حقوق بچوں کے ہیں وہ ہمیں عطا کرنے جو میابی کے حقوق وہ ہمیں عطا کرنے یعنی بچوں کو تعلیمات دینی ہے یا اسکول کی تعلیم دیں اچھی بات ہے وہ دین کی تعلیمات واجبات کی تعلیمات ایسا نہ ہو کہ وہ روایت جو بھی پانچ میں امام سے روایت ہے جو میں نے ایک عالم سے سنی ہے کتاب میں بھی دیکھ نہیں دیکھی ایک عالم کو ممبر پر پڑھتے سنا کہ روزیں قیامت میں کیا ہوگا جب ان بچوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی روزیں نہیں رکھی تو وہ بچے بڑے ہونے کے جانی بالک ہوں گے مثلا پچی تیس سال کے مثلا بچوں کا ان سے یہ پوچھا جائے گا تو انہوں نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی ہمارے مہاباپ نے ہم کو نہیں تعلیم دی وہ کس کو پسائیں گے مہاباپ کو پسائیں گے کہ مہاباپ نے دنیا بھی تعلیم ہے تو ہمارا بہترین یونیورسٹری کراچی کی بہترین یونیورسٹری میں ایڈمیشن کر آیا ہمیں دنیا کی تعلیم بہترین تعلیم دی دنیا کی ایک ون تعلیم دی ہم اس وقت ماسٹر ہیں ایٹی کی بھی ماسٹر ہم ہیں چارٹے کارنٹر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور ہم کمپیٹر سائنس کے بھی ماسٹر بنا ہمارے ماباب نے اس میں ہماری کردہ لے کے گھر کو گریوی رکھوا کر تعلیمات نے بہت ہمارے کو چیمپئن بنا دیا اس وقت ہم اپنے جوب بھی کر رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو لاکھوں کم آ رہے ہیں لیکن دین کے تعلیمات میں ماباب نے ہماری توجہ نہیں دی تو وہ کس کو بتائیں گے اللہ ان کو روزہ قائمت میں ماباب کو بلائے گا پھر ان کا حساب کتاب ہوگا پھر عالم نے روایت پوری پڑی کھا کہ اللہ ان بچوں کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دے گا کہ تمہارے ماباب کو پھر اللہ ان سے کہہ گا یہ بتاؤ تمہارے معاشرے میں عالم تھے یا نہیں تھے تمہارے معاشرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے تمہارے معاشرے میں لوگ دین پر عمل کرتے نہیں کرتے اب تمہاری عقل تو اللہ نے تمہیں بھی دی تھی جہاں دینی تعلیم حاصل کرنا بھی اتنے مائر تھے چیمپئن بن گئے تو کیا تمہارے میں روایت چاہتے ہیں یہ کہہ کر بچ نہیں جائیں گے بچائیں گے تو ماباب کوئی روزہ قیامت میں تو اس کا کیا مطلب ہے ماباب کی اپنی ذمہ داری ہے ہے بچوں کو دینی تعلیم واجبات کی تعلیم سے تمام وہ تعلیمات جو ضروری ہیں مرنہ آج بھی ایسے واقعات ہیں آپ کے سامنے بھی اور میرے پاس بھی دنیا کے اندر جن لوگوں سے فون پہ بات ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن بچوں کے خاطر آج باہر گئے تھے یہ جواب ہے پیرنٹس کے بعض لوگوں کے کہ جن بچوں کے خاطر ہم ان کے ایڈیوکیشن خاطر باہر گئے تھے کہ بھائی باہر موجانگی تو ان کا مستقبل سیف ہو جائے گا اچھی ایڈیوکیشن لے لیں گے وہ جواب کہہ دیتے ہیں کہ جن بچوں کے خاطر ہم کہتا آج وہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک مثال کی طور پر ارس کیا کہ ذمہ داری کے حوالے سے ارس کیا اور آخری چیز کہاں پہ ہماری بات تھی چھٹی چیز کیا تھی راستہ آخرت مگر دنیا کی طرف ہے آخری جو چیز ان کے لئے وہ چیز یہ آگئی ہے دوبارہ انہوں نے روایت میں لیکی جو چیز اس کے لئے مذہر ہے وہ اس کو محبوب تر محبوب تر ہے اس چیز سے جو اس کے لئے مفید ہے جو پہلے ایک روایت میں اس سے پہلے والی روایت میں یہ چیز آگئی تخراری چیز ہے وہی خلاصہ ان روایت کا کہ اہلِ علم بننے کے لئے اہلیت کے لئے یوں کہہ لئے اگر اہلِ علم بھی بننا ہے اہلیت اپنے اندر تو اس کے اندر بھی صلاحیت چاہیے جس طرح اگر آپ بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں سکول میں جا کر تو وہ سکول والے کیا کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے میار پر نہیں اترتا ہم کیوں لیں ہم اپنا سٹینڈر خراب نہیں کریں گے یعنی اُس سکول کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر ایک میار انہوں نے اپنا بنایا ہے اور آپ کا بچہ اس میار پر اترے گا تو ہم اس کو لیں گے ملنہ آپ دیکھ ریجک کرتے تھے کہ آپ کا بچہ کا مزور ہے پہلے اس کی جاگہ تیاری کرا کر آئے کیوں ہمارے سکول کا میار خراب جا گیا یعنی ان کے بعد ایک سٹینڈر ہے اسی طرح اہلِ علم کے بعد بھی اللہ نے سٹینڈر رکھا کہ یہ صفات ہو چاس صفت ہے جو چھ سات صفت ہے بیان کی یہ سات صفتیں ہوں گی تو اہلِ علم میں آئے گا بنا اہلِ علم میں نہیں آگا جتنا بھی ان حاصل کر لے اگر کسی وقت علم ہے دنیا دار ہے دنیا کو ترجیح دیتا ہے معصم کی نگاہ میں اہلِ علم نہیں ہے دنیا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے اہلِ علم ہو معصم کی نگاہ میں نہیں ہے نبی نے بتا دیا کہ یہ اہلِ علم نہیں ہے دیکھیں کیوں کہ اس کے اندر وہ qualities نہیں ہیں جو اہلِ علم کے اندر ہونی چاہیے درود پڑے محمد علم محمد اب آتے ہیں علم کے فوائد جو میں نے ارس کیا تھا شروع میں کہ امیر المومن علیہ السلام کے کروایت ہے درود پڑے محمد علی محمد یعنی یوں کریں اس کو انوانیوں دیتے ہیں کہ علم کے فوائد امیر المومن کی زبانی ہے یعنی بیس فوائد ہیں ایک روایت میں یہ ایک ہی روایت ہے اس کو ہم نے اگر نمبر ڈالے تو بیس فوائد بن گئے یعنی بیس علم کے بیس فائدے امیر المومن کی زبانی ہیں یہ اس کو انوانیوں دے سکتے ہیں اب آئیے جو انسان نے جو آپ نے علم حاصل کیا جو جتنی بھی اب تک ہماری گفتگو ہو گئی اب ہم نے علم حاصل کر لیا جو بھی روایتوں میں علم آیا تعلیمات آئی احکام شریعت جتنی بھی چیزیں اگر اب سوال ہے کہ یہ علم جو آپ نے حاصل کیا اس کا فائدہ کیا ہوا سمارہ کیا ہے جیسے اگر آپ یہاں پانچ سال تک پڑھیں مذہبت قائم کے اندر تو ممکن ہے کوئی آپ سے سوال پوچھے جا کے بھئی آپ نے چار سال پانچ سال پڑھا وہاں پہ جا کے تو آپ نے اس کا حاصل کیا کیا تو درہ بتائی پانچ سال کا خلاصہ پانچ منٹ میں بتا دیں چار سال کا خلاصہ دس منٹ میں بتا دیں میں چار پانچ منٹ میں بتائیں کہ آپ نے چار پانچ سال میں کتنے موضوعات پر درس ہوئے کیا آپ کو فائدہ ملا آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا آپ نے کتنا پڑھا کتنا جا کے آپ نے وہ سنا کتنے کتنے مختلف موضوعات پر علماء اکرام آتے رہے مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے گفتو کرتے رہے ہماری اپنی زندگی میں کتنا تبدیلی آئی یہ جب تک اگر تبدیلی نہیں آئی گی تو بہت والی بات ہے کہ اہل علم تو ہم ظاہریت بار سے تو کہنا ہیں گے لیکن حقیقت کے اندر اہل علم نہیں ہوں گا ہم پانچ سال پڑھیں سات سال پڑھیں ایک سال پڑھیں دو سال پڑھیں لیکن جب تک اس علوم کو ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے پیکٹیکلی لائف ہے جب تک اس کا اثر نہیں ہوگا یعنی آپ یوں سنجھے کہ ہمارے آپ لوگ کی اور ہماری تبلیغ کیا ہے معصوم کا وہ جملہ ہے کون تبلیغ چھڑے مام کا خاموش تبلیغ کرو تو پوچھا معصوم سے معصوم سے پوچھا خاموش تبلیغ کیسے دکھا اپنے کردار سے تبلیغ کرو یعنی آپ کو دیکھ کر لوگ مدرسل قائم میں آئے خواتین آئے یہ ہونا چاہیے انہوں نے اتنا درس پڑھا اتنا اچھا ان کا کردار ہو گیا زندگی تبدیل ہو گئی تو ہماری زندگی تبدیل ہونے کے لیے ہمیں بھی ایک ادارے کی ضرورت ہے ایک ایسی جگہ جائے کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر رہے تو یہ فائدہ ہونا چاہیے ایک سال آئے دو سال آئے تین سال آئے جہاں پر بھی جائے جیسے سکول میں ہوتا ہے میٹرک کے بعد کیا فائدہ ہے جو چیزیں نہیں آتی دیں وہ اب آتی ہیں میٹرک تک کے کلاسوں میں اسے انٹر میں پھر گیجوشن میں اسی طرح جتنا انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا قابل ہوتا جاتا ہے پھر زندگی چلتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تمام واجبات کے علم حاصل کر لیا احکام کا علم حاصل کر لیا اخلاق کے علم حاصل کر لیا جو عائمہ معصوم کے روایت میں آیا ہے یعنی علم اگر وہ حاصل کر لیا تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا اب ان کے فوائد پر بحث کرتے ہیں روایت ہے عمیر المومنی علیہ السلام کی کمان فرماتے ہیں علم کی اصل بنیاد توازو پر ہے ایک چیز آپ کو جا حاصل ہوگی وہ کیا حاصل ہوگا توازو توازو کسے کہتے ہیں مہلے بھی آ چکا ہے گلوز توازو کسے کہتے ہیں خاک ساری ان کے ساری توازو سے کہتے ہیں ان کے ساری خاک ساری اپنے کو بڑا نہ سمجھنا کہتے ہیں کہ ان کے ساری سے پیشاؤ ان کے ساری کرنا نمبر ایک کیا علم کی بنیاد کس پر ہے توازو پر ہے نمبر ایک پہلا بنیاد توازو اس کا سامارہ کیا ہے اس کا پھل کیا ہے امام فرماتے ہیں اس کا پھل ہے تقویہ تقویہ یعنی گناہوں سے جب انسان یہ علم حاصل کرے گا تو اس کو کیا فائدہ ملے گا تقویہ حاصل ہوگا تقویہ کے کیا معنی ہے تمام واجبات کی ادائیگی تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مختصر لیے یہ تقویہ کے تعریف ہے تیسرا فائدہ کیا ہوگا خواہشات نفسانی سے اشتناف کرے گا خواہشات جو شیطان جس ہم اپنے الفاظ میں کہیں شیطان جب انسان کو گناہ کی طرف لے جائے گا تو انسان اس سے پریس کرے گا اشتناف کرے گا دوری اختیار کرے گا یہ کب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا جسے ہم نے بھی گفتو کی واجبات کا علم ہوگا حلال و حرام کا علم ہوگا اخلاق کا علم ہوگا تعلیمات اہلِ بیعت یہ سمام چیزوں میں تعلیمات اہلِ بیعت جب ہوگا تو انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا میں نے جو بار بار ایک مسئل دی کہ ایک خدا نہ خاصہ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے کیوں نہیں بچ رہا کیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہا اس لئے دور نہیں کر رہا کہ اسے تعلیمات اہلِ بیعت ہی نہیں بتا اسے یہ ہی نہیں معلوم کہ یہ کام میرا حلال ہے یا حرام ہے ممکن ہے آپ کے مولانا بہت سے لوگوں کو پتا ہے یہ تو اور بتر ہوگا کہ پتا ہے اس کے بعد بھی نافرمانی کریں تو یہ الگ بحث ہے ایسا بھی ہوتا معاشر میں بہت سے لوگوں نہیں معلوم کہ کونسی چیزیں حلال ہے حرام ہیں پتا ہیں لیکن طبیق آ جاتا ہے آپ تقرار کریں لیکن ہر سال جو خواتین مستشل آتی ہیں بہت سے موضوعات ہیں جو تقرار بھی ہوتے ہیں مختلف عالم بھی تقرار کرتے ہیں یا اسے ملتے جلتے موضوع ہوتے ہیں یا وہ بات روایتیں تقرار کیوں تین سال چار سال بعد کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو پہلے سیشن میں تھی تین سال پہلے ممکن ہے اس میں دو چار خواتین ہوں گی باقی نہیں ہوں گی لیکن باقی کے لئے نیا ہوگا ان کے لئے لیکن پھر ان کے لئے ریپیٹ ہو جائے گا کہ ہاں تین سال پہلے یہ واقعہ آ چکا تین سال پہلے یہ روایت آ چکی تھی تو خیر تین سال پہلے کس کو یاد رہتا ہے ایک گھنٹے بعد مجلس سے جو نکل کے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا کہتے ہیں کیا معلوم ہم کیا پڑھا تو بیٹھے تصریف اور ایسے مجمع میں پڑھنے میں صحیح رہتا ہے جو مجمع بھول جائے خیر نمبر ایک کیا فائدہ تھا کساری طبعہ دو تین کیا ہے خواہش حدہ نفسانی کی اشتناب دوری نمبر چار ہدایت کی پیروی نمبر پانچ گناہوں سے کنارہ کشی گناہوں سے دوری یہاں پہ ایک دیکھیں مطلقا گناہ آیا اوپر خواہش حدہ نفسانی پھر اس کے بعد نمبر چھے بھائیوں سے محبت یہ علم ہوگا تو انسان کیا کرے گا بھائیوں سے محبت کرے گا سلح رحمی پہ یہاں ممکن اشارہ سلح رحمی کی طرف ہو کہ انسان خاندان کے اندر سلح رحمی آج جو ہمارے مسائل ہیں سلح رحمی کہ کیا مسائلیں یہی ہیں کہ بھائی اور سگی بھائی بہنیں آپس میں بات نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف ہے اگر یہ دین پتا ہو کہ نہیں آئیمہ کوئی چیز پسند نہیں ہے ساکے بھائی بہن بات چیز کریں آپس میں اختلاف نہ کریں اور اختلاف بھی کس بات پر ہوتا ہے کبھی چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے بہت چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے اور وہ چھوٹی سی بات کتنے سالوں تک انسان ذہن میں رکھتا آپ کو بتا آئیمہ کی تعلیمات اس چیز سے پسند نہیں کرتی اس چیز کو تب ہی کہا ہے یہ علم ہوگا تو بھائیوں سے محبت ہوگی اس کا مطلب اس کو اور وہ سب دیں بھائیوں سے محبت ہوگی دوستی ہوگی سلح رحمی ہوگی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے خونی رشتہ داروں سے سلح رحمی ہوگی تو کیا ہوگا محبت بڑھ گی اس کے تمام کی تمام باتیں آپ دیکھیں کہاں پر جاتی ہیں تعلیمات ہے علم کے اوپر اگر علم ہوگا تو اس امام چیز ہوں گی بار بار میں اس لئے تقرار کر رہا ہوں کہ یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان اس کی اس کو یاد رکھے آئیے کتنے ہوگے فائدے ساتھوں ہیں علماء کی علماء کی باتوں کو غور سے سننا اور اس کو قبول کرنا نمبر آٹھ قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا نمبر نو باطل سے ہم نشینی کو برا سمجھنا یعنی یہ باطل ہے اس سے ہم نشینی نہ کرنا اس کے پاس نہ بیٹھنا پھر امام نے فرمایا حق کے اتباع کرنا حق کو اچھا سمجھنا نمبر یہ دس ہو گیا نمبر گیارہ سچ بات کہنا نمبر بارہ غفلت کی حالت غفلت کی حالت میں حاصل رہنے علی مسرد سے دور رہنا دیکھیں انسان غفلت کی حالت میں کبھی کبھی خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے نا غفلت کی حالت میں مسرد دونا کہا یہ مسرد نہیں ہوگا غفلت کی حالت میں جو خوشی ملے گی اس سے یہ دور رہے گا یعنی اس خوشی کو خوشی نہیں سمجھے گا یعنی انسان نے غفلت میں اگر اپنی کوئی وقت گزارا ہے تو بعض لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت گزارا ہے فخر کرتے ہیں کہتا ہے یہ فخر نہیں کرے گا یعنی جو مسرد غفلت ہوگئی اس سے تو اس پہ مسرد نہیں ہوگا خوش نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا وقت آئے کر دیا بلکہ یہ اس پہ افسوس کرے گا کہ یعنی ایک وقت تھا غفلت ہوگی میں نے اپنا وقت آئے کر دیا کسی کام میں غفلت کی تو کیونکہ بہت لوگ ہیں جو غفلت پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوش نہیں ہوگا اس مسرد جو حاصل ہوگی اس کو حاصل اس سے دور رہے گا پھر اس کیا فرما ہے پشمانی میں پشمانی میں کام کرنے والے وہ کام جو اس کو پشمانی وہ کام اس سے محفوظ رہے گا جو پشمان ہونے پر خدا نہ کہا کہ ایسا کام کر رہا جیسے پشمانی ہوگی تو اس کام سے دور رہ گا یعنی ایسا کام انجام نہیں دے گا جیسے پشمانی ہوگا بہت آسان الفاظ میں یعنی اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو مجھے پشمانی ہوگی پہلی سے اس کام سے دور رہ گا پھر اس کے بعد ہے عقل مند کے عقل میں اضافہ ہوگا یہ علم کیا کام کرے گا کیا کام کرے گا کتنہ ہو گیا نمبر کیا اس کا چھوڑا پھوٹی پندھاروہ طالب علم کو صفات حمیدہ کا مالک بنائے گا صفات حمیدہ یعنی اچھی صفات یعنی جو انسان علم حاصل کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اندر کمالات پیدا ہوں گی اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوگی یہ اچھی صفات کیسے آئے گی علم کی وجہ اس کے اندر صفات حمیدہ یعنی اچھی صفات پیدا ہوں گی اچھی صفات کا مالک بنے گا پھر اس کے بعد ہے صاحب علم کو دیکھیں ایک صاحب علم کو حکمران جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مشورہ دینے والے کو وزیر بنا دیتے ہیں یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھیں بادشاہ بھی ایسے شخص کو ڈوندہ جو علم اس کو وہ وزیر بنا دیتا ہے یعنی یہ علم کی ایک خصوصیت ہے پھر اس کے بعد ست ستہ رواز حرس کو ختم کرتا ہے اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا حرس نہیں ہوگا لالچ نہیں ہوگی مکروفریب کے پردے کو چاک کرے گا مکروفریب کے پردے کو ہٹا دے گا چاک کرے گا اس کے بعد علم ہوگا تو علم سے وہ جو بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا مکروفریب کرے گا یہ اس کے پردے کو چاک کر دے گا یعنی اسے اسے بے نقاب کرے گا جسے اور آسان علم ہے علم اسے کیا فائدہ پہنچائے گا مکروفریب کو بے نقاب کرے گا اور انی سوائن بخل اور کنجوس کی موت ہے یعنی علم کیا ہے بخل اور کنجوس کی موت ہے اور آخری بیس سوائن راہ ہدایس سے دور ہو جانے والوں کو قریب کر دے گا جو علم آ Kirby آگر آئے گا تو کیا ہوگا جو لوگ راہ ہدایس سے دور ہیں اس کو قریب کر دے گا یعنی اس کو ہدایت سے قریب ہو جائے گا یعنی یہ علم کیا کام کر رہا ہے جو گمراہ ہے جو راہ ہدایت سے دور ہے علم کیا کام کرے گا اس کو ہدایت پر لے کر آ جائے گا راہ راست پر لے کر رہا ہے تو کتنے ہو گئے فوائد یہ بیس فوائد ہو گئے علم کے یہاں تک میں اپنی گفتو کو اب یہاں سے گفتو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں دوسرے حصے میں کیا بیان کیا تھا میں نے کیا بیان کروں گا علماء کے واقعات دو تین واقعات بیان کروں گا اور وہ واقعات دیکھئے گا کہ عالم کسے کہتے ہیں کہ آپ کو واقعات کے روشنی میں یہ پتہ چلے گا کہ علم انسان کے پاس حلال و حرام کا علم آئے تو جس مقام پر وہ پہنچتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ کتنا محتاط ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں کالیٹی پیدا ہو جاتی ہے اب وقت نہیں ہے ونہ میں سید آیت اللہ آیت اللہ سید احمد خونساری واقعہ پیش کروں گا ان کا دیکھیں ان سے آخری وقت میں یا ان سے زندگی میں لوگوں نے پوچھا کہ موفق زندگی گزارنے کے جو راز ہیں بہت سے سوالات پوچھیں بہت سے اٹھارہ سوالات ہیں وہ پھر کبھی بیان کروں گا اب پھر ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں دیکھیں یہ ہے علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کے بعد کیا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے یہی آیت اللہ سید احمد خونساری کے مطالق لکھا ہے ان کے واقعات لکھیں کہ ایک شخص تہران کا محسخ تاجر ایک بیان کرتا ہے کیا بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میں آیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کوئی اور نہیں تھا اور گفتو بے بعد آیت اللہ نے کہا کہ مجھے کہا کہ یہ لفافہ لو اور باہر ایک شخص ہے اس سے دے دو تو اس نے کہا حاجہ کا بیل تو نہیں بجی کیسے پتا یعنی اس کا سوال یہ تھا میں اپنے الفاظ میں بیان کروں واقعے کو اس نے کہا حاجہ کا بیل تو نہیں بجی تو آپ کو کیسے معلوم کہ باہر کوئی ہے جیسے اگر کوئی آتا ہے گھر میں تو بیل بجتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ باہر کوئی ہے انہوں نے کہا نہیں باہر ایک شخص ہے اور یہ لفافہ لو اور جا کے اس دے دو اب یہ پریشان ہوا کہ بہن نہیں بجی حاجہ کو آجہ کو کیسے پتا چلا کہتا ہے کہ آجہ نے جو مجھے لفافہ دیا لفافہ لے کے میں باہر گیا جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص ٹہل رہا ہے پریشان ہے اور ٹہل رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا اس کو بلایا پوچھا کہ تمہیں کوئی کام ہے اس نے کہا آجہ آجہ سے مجھے کام تھائے پھر سنیے اس نے سوال پوچھا اس نے کہا تم نے بیل بجائی اس نے کہا نہیں میں نے بیل تو نہیں بجائی یعنی وہ جو آجہ نے کہا تھا اس کی تصدیق بھی کر رہا تھا اپنے حصہ کہ آجہ کو کیسے معلوم چلا کہ دروازے پر کوئی شخص ہے اور حاجت کیلئے آیا یہ کیسے پتا چلا یہ دیکھیں یہ علم اور عمل کا مقام جب اس نے دروازہ جا کے دیکھا تو ایک شخص ٹہل رہا تھا باہر اور پریشان تھا اس سے پوچھا کیا تم نے بیل بجائی تو اس نے کہا نہیں میں نے تو بیل نہیں بجائی کہ تم پریشان ہو کہاں میں پریشان ہو کہاں میری وائف کا آپریشن ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور آٹھ ہزار دوان اس زمانے کے یعنی آج سے تقیب پچاس سال سال پہلے شجب کب واقعہ رہا ہو آج تو کوئی حیثیت دینی آٹھ ہزار دوان کی اس زمانے میں بہت بڑی حیثیت تھی جس زمانے یہ واقعہ تھا یعنی آج کے دور میں سمجھا آج آٹھ لاکھ روپے پس کرنے تو اس نے کہا کہ مجھے حاجہ خاص سے جو انہیں کام تھا کہ میری بی بی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور آٹھ ہزار دوان کم پڑھ لیتے یعنی آج کے دور میں سمجھا آٹھ لاکھ روپے پس کرنے تو میں آقا کے پاس لینے آیا تھا تو انہوں نے وہ لفافہ اسے دیا کہ یہ آقا نے بھیجا تھا کہتا ہے اس نے لفافہ جب کھولا تو اس میں آٹھ ہزار تمانی تھی جو اس کی ضرورت تھی تو آپ دیکھئے نتیہ کیا ہوا یہ کیسے اس مقام تک پہنچے سوال ہے کیسے اس مقام تک پہنچے علم کے ساتھ ساتھ عمال پیتا عام حالات میں اگر کوئی واقعہ اگر ہمارے شہر میں پیش آئے کوئی یہاں پر تو آپ فورا پتہ نہیں کون ہے ہمیں دروازے پر بیل بھی نہ بجئے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہے اس کی کیا ضرورت ہے لفافہ میں وہی رقم ڈال کی دی اور کہا کہ یہ ضرورت ہے اور اس لفافہ جب اس نے کھولا اس کے سامنے دیکھا کہ وہی اماؤن تھی جو اس کی ضرورت کے مطابق تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ علم اور عمال کا ایک مقام ہے لیے کتنا یوں سمجھئے کہ اپنے اندر کتنا اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہے اخلاص کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کی محنت ہو اور کوئی اس کو استعمال کرے تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا خیر ایک عالم کو مجلس پڑھنی تھی ایک مسجد میں وہ پہنچ گئے مجلس جنہیں پڑھنی تھی پہنچا نماز کے بعد مجلس تھی تو مجلس جنہیں پڑھنی تھی انہوں نے اس عالم سے کہا جو نماز پڑھاتے تھے کیا کہا جانتے ہیں کیا کہا کہا کہ آپ میری مجلس نہیں سنیں گے آپ جائیں اس نے کہا نہیں مجلس آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے کیا مشکل ہے اس نے کہا نہیں آپ جائیں جب بہت زیادہ اسرار کیا انہوں نے کہا آپ کو جانا ہی پڑھے گا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں خیر وہ چلے گئے انہوں نے مجلس پڑھ دی پھر کچھ عرصے بعد ان کے ملاقات ہوئی پیش نماز کی مظالم کی تو پیش نماز نے پھر وہ شکایت کی کہ حضور آپ نے اُس دن فالہ دن مجلس فالہ دن جو ہے وہ مجلس جو ہے آپ نے ہمیں سننے نہیں دی سنتے آپ کیا پڑھتے استفادہ کرتے آپ کی مجلس سے انہوں نے کہا میں نے یہ کام جان موچ کے کیا تھا اب سنیں جان موچ کی کیا تو اس کا فلسفہ کیا تھا اس نے کہا فلسفہ یہ تھا اب وہ مجلس پڑھنے والا بیان کر رہا ہے فلسفہ یہ تھا کہا کہ آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں میں بھی مجلس پڑھتا آپ مجلس میں بیٹھتے تو کیا ہوتا کہ میں اس عوام کو یہ ثابت کرتا میں اس سے اچھا خطیب ہوں یہی ظاہر کرتا اور یہ ظاہر کرتا تو بھی میرا خدا کہاں جاتا تو آپ میرے اور خدا کے درمیان میں ہائل ہو رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا یعنی اخلاص دیکھیں کس طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح اخلاص پیدا کرنے کوشش کرتا ہے کہ خدا کے سامنے جب عمل کر رہے ہیں اس پہ کوئی رکاوٹ دیانی چاہیے تب انسان اخلاص کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو پھر کسی مقام تک پہنچتا ہے یہ اخلاص کا ایک نمونہ کہ میرے اور خدا کے درمیان میں نے اخلاص سے مجلس پڑھ لاتا ہوتا ہے بہت وقت کوئی عالم آکے بیٹھ گیا جہاں ہم عمرت ہم نے کہا اچھا یہ بھی بڑے خطیب ہیں اب عواموں کو ہم بتائیں گے ہم کتنے بڑے خطیب ہیں تو اب ہم بتائیں گے ہم کتنے بڑے خطیب ہیں یہ ہم اور عوام کا مسئلہ گیا بلہ یہاں سے نکل گیا امام اوچھن یہاں سے اب کون کون ہے ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا جاتے ہیں ہم اس سے اچھا علم تو اس میں اخلاص نہیں یہ اخلاص انسان پیدا کرے شیخ ابباسِ قمی بڑا نام ہے کیا لکھا انہوں نے نام تو بڑا ہے انہوں نے کیا کیا لکھی کونسی کتاب مشہور ان کی شیخ ابباسِ قمی کی آپ کے سب کے گھروں میں کتاب ہے وہ مفاتح اللہ نام یاد رکھیں شیخ ابباسِ قمی محدث سے بہت بڑے اور بہت دلچپ جن کے واقعات بھی ہیں حالی میں میں نے بلکہ آج ہی کہوں ایک نیا واقعہ ان کے دندگی کا پڑا اور اعتقاد دیکھے گا کتنا ہوتا ہے یہ واقعات بیان کا مقصد ہے اعتقاد بھی رکھیں اہلِ بیت پہ اعتقاد کتنا تھا جہاں علم ہے عمل ہے و توصلات بھی ہیں ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں بیٹے یہ کہتے ہیں ان کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دوں ان کے بیٹے کا بھی ہے ایک اور کتاب میں دو واقعات دلدیلی مختصر کہ آپ لوگ مثل جو لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں یا درس دیتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک درس ہے یعنی ایک پیغام اس واقعے میں وہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ان کے بیٹے نے کہیں مجلس پڑھی مجلس کے بعد کسی نے ان سے حوالہ پوچھ لیا کہ حضور یہ بات آپ نے جو پڑھی ہے اس کا حوالہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حوالہ مجھے ذہن میں نہیں ہے میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو ہے کسی کتاب میں ہے میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھی پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے لیکن اب میرے ذہن میں حضور ہی نہیں ہے ہم کہہ جائیں کہ یہ واقعہ کونسے کتاب میں ہے کتاب میں کہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں کہا اچھا ٹھیک کہتے ہیں ان کے بیٹے گھر آ گئے گھر آئے کھانا نہیں کھائے اور سو گئے خواب میں شیخ اببہ سے کمی آئے ان کے والد آئے جن کا قصہ بھی مجھے سنانا ہے اور آگے کیا کہا کہا کہ فلا شخص نے جو تم سے حوالہ پوچھا ہے تم نے جو واقعہ پڑھا جو چیز پڑھی جو حوالہ پوچھا ہے وہ فلا کتاب میں ہے اسے حوالہ دے دو اور اپنے بیٹوں کے ایک تنبی کی وہ تنبی کیا کی بغیر تیاری کے بغیر ممبر پر کیسے گئے یہ تنبی کی اس کا مطلب کیا جب بھی ممبر پہ جائیں تیاری کیونکہ مشہور جملہ ہے جب تیاری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے فنکاری ہوتی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر موضوع پہ کبھی اس موضوع پہ ایک چالیس میٹ کی مجلیس میں دس بارہ موضوع آدمی پڑھتا ہے کیوں تیاری نہیں ہوتی متعلق کر کے نہیں آئے ممبر پر مجلیس میں تو پڑھنے کا شوق ہے جاکرہ بھی بن گئی مثال کے دور پر اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میٹر نہیں ہوتا خیر یہ ایک الگ موضوع تھا آئیے اپنے موضوع پر ہمارے عالم کے واقعات دو ہو گئے تین واقعات جو مجھے اصل بیان کرنا تھا وہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا اعتقاد روایاتِ معصومین کی جو کتاب ہے اصولِ کافی وَثَالِ الشِّعَ جس میں حدیثِ معصومین ہے کہا یہ ان کا اس طرح ہی احترام کرتے تھے جتنا قرآن کا احترام کرتے تھے یعنی قرآن کیسے پڑھنے کا آداب میں کیا ہے باوضو عربہ کی بلا ہے نا قرآن کے آداب میں کہ آپ قرآن اس طرح پڑھیں عربہ کی بلاوں کے پڑھیں باوضو پڑھیں کہا یہ جب احادیث کی معصومین کی کتابیں پڑھتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے باوضو ہوتے تھے کبھی جلد کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے قرآن کی حروف کہا ہے نا بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگتا یہ آئیمہِ معصومین صاحب کی جو احادیث ہیں اس کے لئے بھی وہی چیزیں وہی احکام پر کرتے تھے جو قرآن کے لئے یہ ان کا اعتقاد میں ساتھ دیکھیں یہ آلِ محمد کا یہ احترام ان کے روایتوں کا یہ احترام انسان کو ایک مقام دلاتا ہے یہ بھی میں آپ کہتا ہوں بعض اوقات واقعات کے اندر جیسے ان کا واقعہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کو خدا کو اہلِ بیت کا کوئی احترام کرتا اس کو یعنی خدا کوئی پسند آتا ہے کہ یہ میرے اہلِ بیت کا اتنا احترام کر رہا ہے جو میرے ولی ہیں ان کا یہ احترام احترام کر رہا ہے جو میرے حادی ہے جن کو میں نے ہدایت کے لئے وجہ جن کے توسط سے میں نے کائنات کو خل کیا یہ ان کا اتنا احترام کر رہا ہے ان کا نہیں ان کی حادیث جو کتاب موجود ہے اس کتاب کا اتنا احترام کر رہا ہے ان کا تو احترام گر رہا ہے جہاں وہ روایتیں لکھی گئیں ہیں اس کتاب کا اتنا احترام ہے کہ وہ باوضور جو بھی کام کرتے تھے حدیث لکھتے تھے مطالعہ کرتے تھے باوزور یعنی جو احترام قرآن کا تھا کا وہ احترام حدیث کی کتاب کا جیسے میں نے دو تین حدیثوں کی کتاب کے نام لے لی ہے جہاں جو کتابوں میں تھی بس آج شاہ کا نام لیا اور بھی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں اس لئے کافی ہے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اب ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبائن کرتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بابا اٹھے یعنی شکبہ سے کمی اٹھے تو ان کے آنکھوں میں شدہ سے درد ہوا اور اتنا درد ہوا کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ مطالعہ کر سکتے تھے اور اپنے آپ میں خیال کرنے کے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور گریہ کیا یہ کیسا ہو رہا ہے کہ میں حدیث نہیں لکھ سکتا میں مطالعہ حدیث کا نہیں کر سکتا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور گریہ کیا تواصل کیا گریہ کیا نہیں معلوم کہ اہلِ بیت شاید جیسا ہم کہتے ہیں بعض وقت انسان اپنے خیال کرتا اہلِ بیت اس سے راضی نہیں ہے کیسا نہیں ہوتا اس کے اندر بھی پیغام ہوتا ہے اب کہا کہ گریہ کی میرے بابا نے گریہ کیا اور اس کے بعد کہا جب میں اس زمانے میں مشغول تحصیل علم تھا یعنی میں بھی مشغول تھا درس میں جاتا تھا کہا میں جب والد کے ساتھ یہ واقعہ جب پیش آیا جب اٹھے تو لکھ درس شدہ سے درس تھا کچھ کر نہیں سکتے جب میں درس سے واپس آیا صبح گیا اور ظہر پہ آیا دیکھا کہ والد مشغول درس لکھ رہے ہیں درس حدیث کو لکھ رہے ہیں بلکل ویسے جیسے پہلے لکھتے تھے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کے آنکھوں کا درس صحیح ہو گیا آپ نے کیا علاج کیا آپ تو ویسے ہی لکھ رہے ہیں جیسے پہلے لکھتے تھے کیسے فرق پڑا کیا کیا اب انہوں نے جواب کیا دیا یہ مہم ہے یہ جواب انہوں نے کہا میں باوضو ہوا اور اصول کافی جس میں معصومین کی روایتیں ہیں میں نے کہا اصول کافی کہا اصول کافی کو میں نے اپنے آنکھوں سے مس کیا تو کہا کہ اس کے بعد وہ درد تکلیف ختم ہو گئی اور آخری زندگی کے آخری وقت تک یہ واقعہ لکھا ہے کہ انتقال سے دو سال پرانا ہے یعنی مزید دو سال جب تک زندہ رہے آنکھوں کی تکلیف نہیں اسے کہتے ہیں اعتقاد احترام کرنا ہم نے بعض لوگوں کو کمبے دیکھا ہے کہ جیسے اب کتاب خانہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں کتاب خانہ ہی ہوتا ہے لوگ آکے بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں ہم نے باقیدہ دیکھا کہ وہ جیسے ہم میں بیٹھنا ہوتا اگر کتاب ہے جنیس کی بیچ ہو تو نہیں بیٹھیں گے پشت نہیں کریں گے کتابوں کو اتنا احترام کرتے ہیں کتابوں کا جس میں ہم میں واسوں کی روایتیں لکھی ہوتی ہیں وہ گئے تھا کتابوں کی طرح پشت کر کے بھی نہیں بیٹھتے دیوار سے ٹیک لگا لیں گے یعنی ان کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوگی یعنی بات دیکھا اب لائبریر میں آئے بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں گے بلاخر ان کی پشت تو کتاب اتر بعض لوگوں ہم نے خود دیکھا ہے وہ احترام کرتے تھے جگہ آئی تھی دونتے تھے جہاں اگر بیٹھیں تو پشت پہ کتابیں یہ احترام ہے تو اب آتے ہیں ایک اور واقعہ کے اوپر اور اس کا تعلق ہماری پہلی گفتگو سے تھا جو ہم نے بیان کی تھی بیان کیا کیا تھا حلال روزی حلال رسک کہاں پر آئے تھا ہمارے پاس ہاں یہ تو حلال رسک کی بھی بات شاید میرا خیال ہے کیونکہ بہت سا چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی مجبوراً وقت کی وجہ سے ٹھیک ہے اب دیکھیں حلال روزی کا اثر کتنا ہوتا حلال رسک بہت اثر ہے اور یہ واقعہ ہے مقدر سے اردبیلی کے والد کا مجھے نہیں معلوم آپ لوگ نے سنا یا نہیں سنا مقدر سے اردبیلی کے والد کا نام تھا محمد وہ لکھا ہے کہ وہ یعنی اردبیل ایران کا ایک شعر ہے اردبیل جہاں وہ رہا کرتے تھے اور ان کے والد کا نام تھا محمد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ایک مرتبہ جو ہے وہ زراد کر رہے تھے کتی باری کر رہے تھے زراد کر رہے تھے اور زراد کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے وہاں پہ ایک سیب گرا اور انہوں نے اس سیب کھا لیا واقعہ سنا ہوا میرا خیال آپ کا سب کھا سنا ہوا ہے میرا خیال اکثریت کا شاید نہیں سنا ہوا مجھے علم تھا کہ شاید پہلے کسی نے اس کو بیان کیا ہوا خیر ہے وہ سیب انہوں نے اٹھا کے کھا لیا اب آپ سوچیے کہ یہ وہ اس کی مثالیں ہوں گی ہمارے بچپن کے اندر یہاں سے میں ایک اور موضوع بھی بیان کر دوں اس کو ایک موضوع کیا دیتے ہیں جو چیزیں اگر آپ نے نابالی غد میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو بالک ہونے اس کو دینا رد مزالے یہاں سے بھی یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے نابالی غد میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے بالک ہونے کے بعد پہنچا تب بھی اور نابالی غد میں اگر نقصان پہنچا دیا کسی کو اسکول کے اندر کہیں پہ بھی اسکول میں کہیں پر بھی اسکول کے علاوہ داتا لوگ اسکول کی مثالیں دیتے ہیں اٹویشن سینٹر میں گئے کہ کسی کو اگر نقصان پہنچا دیا کسی کے مال کھا لیا تو اس کو واپس پہنچانا ہے اگر وہ نہیں ہے نہیں پتا کان تھا ہم نے محلہ چینج کر دیا شیئر چینج کر دیا ہمیں نہیں معلوم تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا بھی آپ اندازہ کریں کہ میں نے ہزار دو ہزار تین ہزار تک کا نقصان پہنچایا ہوگا بچپن میں کسی کو تو وہ پیسے مشتہد کی وکیل کو جا کے رد محظالم کنوان سے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بات ہوئی اب انہوں نے وہ سیپ کھا لیا مالک تو نہیں دیئے اب انہوں نے یہ احساس ہوئی کام حالت ہوا کیا کرنا چاہیے کہا کہ اس سیپ معلوم کریں کہ یہ نہر میں آیا کیسے پتہ چلا کہ وہ نہر جاری تھی باگ کی طرف پہنچے پہنچے باگ میں پہنچ گئے باگ میں پہنچے پتہ چلا درخت جو ہے اس باگ میں معلوم گیا باگ کا مالک کون ہے پتہ چلا کہ باگ کا مالک فلا شخص ہے اس کے بعد پہنچ گئے کہنیں گے بھائی مسئلہ یہ سارا کہ تمہارے درخت سے ایک سیپ گھر گیا تھا وہ میں نے کھا لیا مجھے حلال کر دو اسے کہتا ہے حلالیت طلبی مجھے حلال کر دو میں نے کہا یا پیسے لے لو دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے اس نے کہا میں اس باگ اس باگ کا جو مالک ہے شریک یعنی مالک ہم دو بھائی ہیں دو ہیں میں تو یہاں رہتا ہوں میں تو تمہیں حلال کر دوں گا لیکن میرا جو بھائی وہ نجف میں رہتا ہے اب تمہیں اسے جا کے بات کرنی پڑے گی تاکہ وہ آدھے سیپ اگر حلال کر دے تو تمہاری جان بچ سکتی جو بھی بات گفتگو کی ہو اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے اب آپ سوچیں کہ کیا آدھے سیپ کا مسئلہ ہے سارا کس کا مسئلہ ہے اب آپ سوچیں کہ آدھے سیپ کے لیے انسان کیا کر رہا ہے پھر اپنی زندگی کو دیکھیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق کھا رہا ہے ایسا تو نہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں چیک کرنی پڑیں گے اپنے اعتبار سے اب انہوں نے کہا کہ وہ تو نجف میں رہتا ہے اس نے کیا سوچتے کہ نجف جائیں گے تو امیر المومن کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور جاکہ اس سے مصالت بھی کر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں مصالت کرنا یہ جاکہ اس سے کہیں گے بھئی ہمیں مصالت کر لیتے ہیں معاف کر دو یا پیسے لے لے دو میں سے ایک چیز ہوگی کہا انہوں نے سفر طے کیا کہا جب پہنچے زیارت کی اس کے وقت جو پتا تھا اس کے بھائی کے پاس پہنچ گئے اس کے بھائی نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہیں معاف کروں گا ایک شرط پہ میں معاف کر دوں گا ایک شرط پہ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی اب آپ سوچیں کہ آدھے سیپ کے لیے کم میں معاف کر دوں گا ایک شرط پہ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی اب ممکن ہے کوئی لوگ کیا مولانا ایسے ہمیں بھی پتا بتا دیں لیکن ہوا کیا اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کرنی بس شرط میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی آنکھوں سے کان سے بحری سن اور ہاتھ بھی صحیح نہیں فالی جو اور چل پھر بھی نہیں سکتی تین چیزوں میں مبتلا ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے کہ میری بیٹی تمہیں شادی کرنی ہو اس سے اب انہوں نے سوچا آدھا سیب حلال کرالو یا ایسی رڑکیتے شادی کرلو آپ بولیں کہ مولانا یہاں دیکھنے والی اتنی پریشان کرتی ہے بگر دیکھنے والی کتنی پریشان کرتی ہے سننے والی اتنی پریشان کرتی ہے ہے نا معاشرے میں بہت سالی مسائل ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں اب ان کے نظر کیا تھا آدھا سیب یا ایسی رڑکی اور ساری زندگی شادی کے بعد تو ساری زندگی ہے کیسی رڑکی جو دیکھ نہیں سکتی سن نہیں سکتی اور چل پھر بھی نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ظاہری اعتبار سے اس کو ہم بیان کریں تو گویا شادی کے بعد اس کی خدمت کرنی پڑے گی جو چل پھر نہیں سکتی سن نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی اس کو کیا کریں گے یا تو لوگ منا کر دیں اچھا وہ منا کریں گے تو کیا نتیجہ آدھا سیب حلال لیوں گا آدھا سیب حلال لیوں گا تو روز قیامت میں پکڑ ہو جائے گی اب روز قیامت کو دیکھیں یا ایسی رڑکی سے شادی کو دیکھیں اب ان کے لئے دیکھ ایک مشکل مر رہا تھا دنیا میں یہ باتیں ہو سکتے ہیں یہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں لوگ کے منا رہے ہیں یہ ایسی باتیں یہ ایسی نہیں ہیں یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دین سمجھا ہے یہ میں آپ کو دعا دوں بات ہماری وہیں پہ اول میں آ جائے گی یہ وہ ہی سمجھے گی جن کے بعد تعلیمات ہے آل محمد ہے ہم اگر کسی کو آپ یہ قصہ سنائیں گے ایسی کتابوں میں لکھاتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ وہ سمجھیں گی کہ جو تعلیمات آل محمد سے آگا ہے کہ حلال و حرام کو سمجھتے ہیں کہ اگر عادہ سیب بھی ہے اس کے لئے اتنا سفر کرنا نجف جانا زیارت بھی ملے گی زیارت بھی ملے اور جا کے چلو اس سے کہیں گے پھر مسالت کر لو عادہ سیب حلال کر دوں گا اب اس کے پاس دو راستے چھے دو میں سے ایک راستہ تھا کوئی شادی یا انکار اگر انکار کریں گے تو عادہ سیب حلال نہیں ہوگا تو اس کا جواب کب دینا پڑے گا روز قائمت میں اب آئیے ہم اپنی گفتگو میں یہ اہل علم میں سے تھے انہوں نے دنیا کو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کو ترجیح نہیں دی انہوں نے کہا مجھو شادی مرضو رہے ہاں پھر اکثریت تو منہ ہی کرے گی اس لئے کہ وہ کہیں گے ایسی سے کیسے شادی کی جائے جو نہ دیکھ سکتی ہو نہ سن سکتی ہو نہ چل سکتی ہو بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو ترجیح دی یہاں پہ دنیا کو ترجیح نہیں دی آخرت کو ترجیح دی پھر کیا ہوا ان کے شادی ہوگا شادی نکا ہوا جب اپنے کمرے کہتے ہیں پہنچے بی بی کو دیکھا تو وہ دیکھ سکتی ہے بول بھی سکتی ہے چل بھی سکتے سالم ہیں یعنی جو اببہ نے جو ساری چیزیں بتائی تھے اس کے سب برقس سب الٹا سب الٹا تھا حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہنے نے کہا جو باپ نے بتایا تھا اس کے تو برقس ہے باپ نے کہتا ہے دیکھ نہیں سکتی دیکھ سکتی باپ نے کہتا ہے سن نہیں سکتی سن سکتی ہے باپ نے کہتا ہے چل پھر نہیں سکتی چل پھر سکتی ہے پھر اس لڑکی نے خود ہی ان تمام چیزوں کی توجیح پیش کی دیکھا ہے اپنے شوہر سے کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتی اس کا مطلب تھا کہ میں نے آنکھوں سے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا کہ میرے باپ نے کہا کہ میں سن نہیں سکتی اس کا مطلب کان سے میں نے اب تک گناہ نہیں کیا کہ میرے باپ نے کہا کہ میں ہاتھ پیر سے معذور ہوں چل نہیں سکتی اس کا مطلب میں نے ہاتھ پیر سے خدا کی نا فرمانی نہیں کی اس کے بعد ان کی جب اب یہاں پہ نتیہ کیا دیا لوگوں نے نتیہ دیا کہ حلال اور حلال کھانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ حرام ہوتا تو اس کا نتیہ کا یہ حلال کا سبب کیا تھا کہ مقدس اردبیلی جیسی اولاد اللہ نے انہیں عطا کی یہ حلال کا سمرہ ہے اس عادے سیب کا سمرہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مقدس اردبیلی جیسی اولاد دی جن کا نام محمد دکھا ہے جن کا نام بھی محمد تھا یعنی احمد نام تھا والد کا نام محمد تھا ان کا نام احمد ارد احمد نام تھا اور مقدس اردبیلی وہ ہیں جن کے واقعات کیا بیان کے جاتے ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ پوچھنے کہے تھے ایک امام دمانہ سے نہیں مسئلہ پوچھنے کہے جب وہ پریشان تھے ایک مسئلہ نہیں سوانج میں آرہا تھا کس کے پاس گئے نجب میں رہتے تھے امیر مومین کے پاس گئے امیر مومین سے گفتو کی وہ پورا واقعہ ہے جنیمان وہاں لوگوں نے سنا یا نہیں سنا سنا یہ واقعہ نہیں یہ واقعہ چلے اس کو بھی سنا دیں لکھا ہے تاریخ میں کے مقدس اردبیلی متعلہ کر رہے تھے اور متعلہ کرتے کرتے کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مثلا کوئی بحث تھی مشکلات تھی کس کے پاس جائے کیسے حل کرے کہا نجب میں تھے کس کے پاس گئے امیر مومین کے بارکام میں گئے جب حرم میں پہنچے دروازہ انہیں دیکھا خود ہی کھل رہے تو خادم نے یہ منظر دیکھا جو خدام ہوتا ہے نا خادم نے دیکھا کہ کچھ شخص آ رہا ہے دروازہ کھل گیا حرم میں گیا دروازہ کھل گیا پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے اور دیکھا کہ کچھ گفتگ ہو رہی ہے امیر مومین سے سوال پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں پھر دیکھا مقدس اردبیلی باہر نکل لیں پھر باہر نکلے وہ دیکھا تھا مسجد سہلا کی طرف کوفہ کی طرف ان کے پیچھے پیچھے گئے پھر وہاں دیکھا ان کی کچھ گفتگ ہوئی اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے دیکھا جب واپس آ رہے تھے تو اس خادم کو کھانسی آ گئی تو انہیں پیچھے ملو گئے دیکھا کون کہا میں خادم ہوں سرکار حرم کا کہا یہ بتا کب سے میرے پیچھے ہو کہا میں تو شروع سے آپ کی پیچھے ہوں شروع سے آپ کو دیکھ رہا تھا ہم کیا کر رہے ہیں نجف اشرف سے میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس نے پوچھا آپ سارا ماجرہ بیان کرو تو انہوں نے کہا میں ایک شرط بیان ماجرہ بیان کرو ایک شرط کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ کہا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی دبتہ ہے کہ آپ حیات ہیں یہ کسی کو نہیں دیکھیں یہ خود ایک عالم کے لئے یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے کیا نقطہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت دی اپنی زندگی میں نہیں بتانا چاہے کہ میری زندگی میں شورت مل جائے جا کے لوگوں کو بتاؤ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم آ جائے کوئی ہم سے پوچھا ہم کہتا ہے ہم فقر سے پتائیں گے شرط بات نہیں لگائیں تاکہ یہ پھیلا دے تاکہ لوگ ہماری واوا کہنے کیا مولانا ہے سرگار کیا واوا ہے یہ اس میں ایک راست پوشید آئے ایسے عالم میں کہا رہا ہے علم عمل تعلیم بہت بڑے مقدس سے اردبلی اہل ممبر نے بیان کیا ہے کہ ان کو مقدس کیوں کہتے تھے یہ بھی ان کو لقاب ہے مقدس نام نہیں تھا ان کا مقدس کہتے تھے پھر انہوں نے خادم نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کے زندگی کے علاوہ کسی کو نہیں بیان کروں انہوں نے کہا کہ کہ میں مطالعہ کرنا تھا کچھ بحث تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مشکل آتی تو میں عمیر المومین کے پاس آیا اور میں submین المومین سے کہا کہ مجھے اس مشکل کا جواب دیں تو کامیر المومین نے کہا یہ وقت جو ہے یہ زمانہ میرے بیٹے کا باروی امام کا نام لے باروی امام کا یہ غیبت کا زمانہ ہے میرے باروی بیٹے کا تم مسجد دیکھلہ میں جاؤ یا کی اس کے سوال کرو وہ تم اس سوال کا جواب دے تو کب میں مسجد دیکھلہ گیا وقت کے امام کو میں نے سوال کیا ہے انہوں نے مجھے جواب دیا جواب دے کے میں تو یہ مقدر حضرت بیلی کہ عظمت مقام امیر المومی سے سوال کرنا امام زمانہ سملاقات ان کے سوال کا جواب یہ اس کے نتیہ کا تھا اس سے پہلے جو ان کے والد کا واقعہ تھا حلال کا نتیہ تھا کہ ایک آدھے سیپ کے لئے انہوں نے اتنا سفر کیا اس کے بعد انہیں ایسی بیوی ملی خدا نے ایک بیوی دی جنہوں نے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو زندگی میں پاک رکھا اور اللہ نے پھر اس کے نتیہ میں انہیں ایسا بیٹا عطا کیا کہ اس کے نتیہ میں پھر یہ بیٹا جو تھا یہ ایک مشتہت اپنے زمانے کا اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دو ہمارے پاس جو تاریخ میں بیان کرتے ہیں اہلے ممبر بیان کرتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملتے تھے ان میں ایک مقادر سے اٹھ پی لی ہے اب دیکھیں ساری گفتگو کہاں پر آکے ہماری ختم ہوتی ہے علم ایک علم حلال و حلال کا علم ہو اس کے بعد اس کا نتیجہ ہو پھر اس کے بعد عمل ہو تو پھر یہ نتیجہ ترکھا تو ساری گفتگو علم کے اوپر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے آج کی گفتگو تھی جو بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے مشتہدین کے واقعات بیان کی علماء کے واقعات بیان کی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری وہ علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کا اس پہ عمل کیا عمل کرنے کا پھر نتیجہ بھی انہوں نے ملا ان کو سمرہ ملا اس مقام پر پہنچے کہ امیر الممید گفتگو کر سکتے اس مقام پہ پہنچے کہ آئیمہ علیہ السلام کی صرف لکھیوی کتاب آپ کو انہوں نے آنکھوں پہ لگایا تو اس سے پین آئی جو پریشانی تھی وہ دوروں کے انتے ہیں تکلیف تھی وہ یہ اتقاد تھا یہ اتقاد تھا کہ یہ کتاب وہ ہے یہ بکس وہ ہے کہ جس میں آل محمد کی روایات موجود ہیں انہوں میں اگر اپنی آنکھوں پہ لگاؤں گا تو شفا یہ افراد ہیں یہاں تک ہماری گفتگو آج اکمل ہو گئی میں نے آپ کے سامنے علم کے حوالے سے گفتگو کی اور علماء کے واقعات بیان کی یہ ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں اگر ٹھیک ہے یہاں پر پانچ منٹ میں ہم سوال و جواب رکھ دیتے ہیں کیونکہ ساڑھے پانچ بجے انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ چھٹی کا جو ٹائم ہے کسی کا کوئی سوال ہو جو اس موضوع پہ گفتگو کیا تو پانچ منٹ سوال و جواب میں اگرچہ روایت ہے اس لئے میں بیان نہیں کہا رہا ہوں کہ پھر تولانی ہو جائے گا مقدس بیلی کا لقب اس نے ملا تھا جو اہلے ممبر بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں بھی کہتے تھے کہ یہ جیسا پیر پھیلا کے سوتے ہیں وہ پیر پھیلا کے نہیں سوتے تھے کہتے تھے وہ اپنے پیروں کو سمیٹ کے سوتے تھے کہتے تھے میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے کیسے جاؤں اتنا مقدس اور بھی یعنی یہ بھی اور بھی چیزیں تھی مقدس کے لئے یعنی چیزوں کے اندر احتیاط کرنا باقی ساری چیزیں جو تھی تو ان کا لقب پڑ گیا مقدس ان کا نام نہیں تھا نام احمد تھا اور بھی وجوہ تو ہو سکتی میں ایک وجہ یہ جو بیان کرتے ہیں مقدس تھے ساتھ شرطیں جو بیان کی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اپنے قدروں منزل کو بہچانا تو سر علم کے پرسپیکٹی میں اپنے قدروں منزل سے سٹری نہیں نہیں احمد دونوں چیزوں کی نا یعنی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مثال بھی سپنیانے کے ساتھ دی تھی ایک ذاکرہ ہے مثال دی تھی نا کہ اس کیا ذاکرہ ریڈیس کے حوالے سے اس نے میں نے ذاکرہ کی مثال دی بہت سے اچھے لوگوں جو یہ دنیا کی مثال لینے دنیا کی اور مثال ایک لڑکا ٹیلنٹیڈ بہت ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو ذاہے کر رہا ہے بھائی بعض لوگ نہیں کہتے ہیں بھائی تم چھوڑا سا پڑھ لو تمہارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے تم اپنی اللہ نے جو تمہیں طاقت اپنے آپ کو کیوں ذاہے کر رہے ہو اللہ نے جو تمہیں طاقت قدر ہے کیوں اس کو ذاہے کر رہے ہو یعنی انسان اپنی قدر و منزلت کو سمجھے یعنی یا تو یا دوسرا جیسے عالم ہے عالم کی مثال ہے یا ہر وہ آدمی جو اپنے قدر و منزلوں کو نہیں سمجھ رہا یعنی ہو سکتا کہ آدمی پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے اسے ایک مقام دیا ایک وقار اس وقار کو نہیں لے رہا ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے شانے شان نہیں ہیں ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے شانے شان نہیں ہیں ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کے شان کے تو لوگ پھر اس کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے کہیں گے اس کو چھوڑ دو کیوں کہ یہ جو اللہ نے اس کے اندر طاقت دی ہے جو اس کے وقت ہے یہ اپنے قدر ہی نہیں جانتا یہ کہہ ابھی آج اگر یہ چھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لے تو یہ بہت اچھے مقام پر پہنچا اگر لوگ اس کا اعترام کریں گے اجزت کریں گے اپنے ارض اس کو نہیں سمجھ رہا اس کو یوں مثال لے سکتے دونوں طرف دنیا بھی بھی اور آخرت یعنی دینی میں بھی اس کو مثال لے سکتے یہاں پہ یہ کہنا نہیں چاہتا ہے یہاں پہ ریورس نہیں ہے ایسا ہوتا لیکن یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر جو ایک وقار ہے جس کو ایک وقت ہے وہ اس کو اگر نہیں سمجھ رہا یا اس کو نہیں ڈیلیور کر رہا تو وہ بھی اہل علم نہیں یعنی اگر اللہ نے اسے ایک مقام دے دیا ہے ایک اس کی وصد حیثیت ہے اسٹیٹس ہے اس کا لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا یعنی لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم اچھے ہو بڑے دکھے ہو تم ازارہ بہتر ہو جاؤ اپنا لباس اچھا رکھ لو تھوڑانا جانا اچھا کر لو مثال کے دور پر تو تمہاری عزت ہو جائے گی تمہیں اندر ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر جو وقار ہے یا عالم ہے تو دنیا عالم کے اعتبار سے یا دنیا بھی اعتبار سے بہت سے ایسے ہمیں جو کمپیٹر بہت اچھا جانتے ہیں تکیدر تو گم رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم اگر اچھا کوئی دکان کھول لو تم اچھا کمانے لگ ہو گئے مثال ہے تو وہ اپنی عزت اور اپنی وقار جو مل گئی ہے اس کے قدر نہ کرنایا وہ دوسرا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے کہ وہ اہل نہیں اپنے آپ کو اہل سمجھے وہ نہیں وہ دوسری چیز ہے یہ کہ اس کے پاس ہے اور اب وہ نہ کر رہے ہیں اپنی وقار خود انسان کیا آپ مثال لے لیں عام حالات میں انسان کی ایک عزت ہے نہیں ہے وقار انسان کا لیکن وہ اپنے آپ کا ایسا رکھتا ہے کہ خود وہ اپنی عزت نہیں کرواتا اس کے اندر ایک ایبلیٹی کو پہنچان نہیں ہے مثلا اس کے اندر ایبلیٹی ہے وقت ہے روایت کا کیا جملہ میں درہ دیکھ لو اہل ایل پہلا ہی تھا نا سیکنڈ وہ شخص جو اہل علم وہ شخص کیوں کر اہل ایل یعنی کیوں اہل علم ہو سکتا ہے جو اپنے رس پر آدھی نہ رہے اور اپنی قدر و مندلت کو کوئی وقت نہیں یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنی قدر و مندلت کو کوئی وقت نہیں دیتا یعنی جو اس کا قدر و اللہ نے ایک مقام قدر و مندلت رکھی اس کو وہ حیثیت ہی نہیں دی رہا کیا اللہ نے مجھے مقام دے تو میں اس کو آگے بڑھا کے اور ابیتر کرو یعنی اس کے اندر جو ایبلیٹی اس کو اظہار نہیں کر رہا اس کو ضائع کر رہا ہے یہ سمجھ لیا نہیں یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی چیزیں بھی ہو یعنی وہ اہل علم نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی قدرت کو اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم کے بعد اس نے جو قدرت حاصل کر لی کیونکہ اہل علم کی مثال ہے تو ہو سکتا ہے اس نے علم حاصل کر لیا ہے لیکن اہل علم کب ہوگا جب وہ اپنی وست کو سمجھے گا اپنی اہمیت کو سمجھے گا اپنی قدر و مندلت کو سمجھے گا تب ہی آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا وقار یہ نہیں کہ آپ اس طرح عوام میں گھومیں آپ کا وقار آئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پتہ پتہ مت بٹھے میں اصلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں ایک علم ہے اس کا وقار کیا ہے بہت سے لوگ اگر مثال کے طور پر یہاں اگر باہر گھومنے پھننے لگیں گے تو جو عزت اس وقت لوگ اس کی کر رہے ہیں وقار عزت دینا وہ پھر نہیں ہوگی تو اس کے کیوں نہیں ہو رہی وہ کام ایسے انجام دے رہا ہے لیکن وہی آدمی اگر عالم لوگوں سے ملنا ایک ڈرائنگ روم کے اندر ملنا اپنے گھر میں دعوت دے کے ملنا تو لوگ عزت سے ملیں گے آئیں گے اس کو وہ وقار اسٹریسز کو دے گئے یہ عرفی میں ساتھ سمجھانے کے لیے میں کہنا یعنی جو اس کی قضل مندلت ہے وہ اس کو نہیں دے رہا دے گا تو اہل علم میں شمار ہوگا اہل علم ہو سکتا ہے اہل علم ہونے کی صلاحیت اہل علم کون لوگ بنے گے جن میں ساتھ صلاحیت نہیں ہوں گی ساتھ کالٹیز جہاں اگر تقراری نہ کریں تقرار والی ملانے تو چھے ہو جائیں گی ونہ ساتھ وہ یہ جس چیز کو زیادہ مذہر چیزوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے وہ جو سے مفید ہوتی ہیں وہ پہلے بھی آ چکی تھی تو ساتھ چیزیں آپ سمجھیں گے ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو ان چار پانچ روایتوں میں بیان کی گئے کہ اہل علم کون بنے گا بہت فرق ہے نہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے قدر و منزلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ اس کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک عزت دی ہے وہ غرور تقبر ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دی اس کو بڑا چڑھا کے بیش کریں غرور میں فرق ہے دونوں میں غرور میں کیا ہے کہ غرور تقبر کب آتا ہے چھوٹا سب یہ کروں علم سے بھی آتا ہے جیسے آپ کسی عالم دولت مند غرور اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کا اچھا نہیں سمجھنا ترکار دینا یا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ غرور تقبر کسید آئے گی وہی میں کہہ رہا ہوں تو پھر غرور آئے گا ہی نہیں نا پھر غرور نہیں لیکن اکثر جو آئے گی اطراف میں مثالیں نہیں وہ اطراف میں تو مثالیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ وہ لوگ بھی غرور تقبر کرتے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غرور تقبر میں نہیں آتا غرور تقبر دیکھیں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے معاشرے میں جس کو دیکھیں گی نا آپ خود کہیں گی کہ یہ غرور کر رہا ہے اور کنفیڈنس نہیں ہے اور کنفیڈنس الگ چیز ہوتی ہے اور کنفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے بہت زیادہ شیخیاں بارنا شیخیاں جسا ہم کہتے ہیں اردو میں غرور کیا ہوتا ہے مال دولت عزت شورت منصب ایک اللہ نے دے دیا اب اس کے بعد لوگوں سے ملی نہیں رہے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پر ٹائم ہی نہیں ہے کیوں مال کے غرور آ گیا یہ تو چھوٹی لوگ ہیں ان سے کیا ملنا ہمارے پر اتنی یہ کون لوگ ہیں نہیں ملنا لوگوں سے لوگوں کو اقت نہ دینا اہمیت نہ دینا بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں غرور عزت یعنی اللہ نے عزت دے دی اس کا غرور مال دے دی اس کا غرور دولت دی اس کا غرور شورت دی اس کا غرور ہر طرح کا منصب دی کسی منصب پر فائد ہو گئے تو غرور تقبر اتنا آ گیا کہ کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں غرور تقبر نہیں پوچھیں 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 کوئی مسئلہ نہیں محمد 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 ایسی آیت جس سے یہ ثابت ہو اتنی فضیلیت علم کو اللہ نے کیوں دی کوئی اور چیز بھی ہو سکت کیونکہ جس کو اللہ زیادہ فضیلیت دی علم کو اتنی فضیلیت دی اس کی آپ وہ لیے روایت بیان ہو چکی ہے یہاں پر بھی پہلے شاید وہ خواتین کا درس تھا لیکن بچیوں کا درس تھا پیچھے سال علم زیادہ افضل یا مال زیادہ امیر المومنین نے علم افضل ہونے پر دس دلیلیں دی تو علم خود وہاں پر روایتوں میں کہ ایک مثال میں بھی پڑھا تھا حالی میں لکھی نہیں کہ اگر آپ کہتیں کہ نہر سے اگر ہر چیز استعمال کرنے سے کم ہوتی ہے علم کے لیے کہ استعمال ہونے سے بڑھ جاتا ہے اور آگ کی مثال اس میں دیکھتے ہیں اگر آگ مثال کے طور پر آگ سے اگر آپ کچھ لے لیں دوسری لکڑی جلائے تو اس آگ میں کمی نہیں لیکن اگر اس آگ جس سے جنی جن رہی ہے اسی کو آپ اٹھا لیں تو آگ بجھ جائے گی یعنی جو بھی چیز آگ کا سبب ہے اس طرح تو علم کی مثال کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ فضیلت علم کو اس لئے کہ علم ایک انسان کی جہالت کو دور کر رہی ہے علم کس کے مقابل میں جہالت کے مقابل میں اگر ایک چیز کا علم نہیں ہے تو کتنے لوگ معاشرے میں اس وقت ہیں جو علم نہ ہونی کے مرحبے گناہ کر رہے ہیں اور کتنے ایسے لوگ شاید علم ہونی کی وجہ سے بھی علم ہے تب بھی کر رہے ہیں یہ الگ الگ ہے وہ ہو سکتا ان کو زیادہ ملے گا اس لئے کہ وہ کہتا ہے تم تو جانتے تھے بھر وہ اس کو تو عذاب ملے گا وہ نہیں جانتا تھا تمہیں تو جاننے کے بعد بھی ملے گا کہ تم جانتے تھے پھر اس کے بعد اور آگے جائیں کہ خدا نے کن لوگ جو آیت قرآنی کے خدا کے نزدیک ان لوگ درجات ہیں جو علم رکھتے ہیں ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے یہ عرف اللہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم ہاتھ ہے تو علم خود ایک فضیلت یعنی علم کس کے مقابلے میں علم کہتے ہیں جاننا اور جہالت نہ جاننا تو یہ اقل انسانی خود اس بات کی دلیلیں کہ جو جانتا ہے وہ فضیلت رکھتا ہے نہ جاننے کے اوپر تو لہذا علم کو فضیلت ملے گی یہ دلیل اقلی ہے اس لئے علم کو فضیلت دی آپ جتنی بھی روایت پڑھیں بھی تو میں نے اب آپ پر ٹائم کم تھا ورنہ میں آپ کو حوالہ دیتے ہیں میدان و لکمہ میں جائیں جل نمبر چھے آخری چپٹر ہے علم بالکل لاسٹ میں میرے خواہلے پونے دو سو صفحے علم کے اوپر بحث ہیں تقریباً تقریباً ایک سو اسی ہے ایک سو سانٹھ صفحے میں نے دیکھے تھے تقریباً ایک سو سانٹھ ایک سو اسی صفحے جو صرف علم کے اوپر بحث ہیں ان میں سے مختلف چیزیں میں نے جو جتنا حوالے سے جمع کر سکتا تھا جمع کیا کہ علم کے مختلف چیزوں کو بیان کیا انہوں نے موضوعات دیئے پھر باقی دوسری قداب اسے واقعات لے لئے جو عالم کے واقعات تھے دوسری قداب ہوسا ہوگئے تو خود علم کے اوپر آپ دیکھیں میٹر کتنا قرآن نے علم کو کتنی فضیلت دیئے تو علم یعنی جاننا جہلت یعنی نہ جاننا تو یہ دلیل اکری کہ جس کے بعد علم ہوگا اس کو فضیلت ملے پھر علم کی فضیلت معمولین الگ بیان گے علم استعمال کرنے سے مال کم ہوتا علم بڑھتا ہے پھر علم کے لئے حفاظت ہے علم کے لئے حفاظت ہے آپ کے حفاظت علم ہے آپ جائیں گمیں پھر آپ کو کچھ نہیں آپ کہت اگر ابھی آپ کے حفاظت مثال کے لئے ایک لاغ گر میں جیب میں ہو کتنا ڈٹھلے رہزات میں جائے گا اس کے حفاظت کرنا بڑا مشکل تو کہتا ہے مال کے حفاظت ہوتی علم کے حفاظت نہیں ہوتی روز قیامت میں علم انسان کے ساتھ علم ساتھ جائے گا مال ساتھ نہیں جائے گا پولے سراس سے کہتا ہے علم آپ کو قراث کرا دے گا مال قراث نہیں کرائے گا کتنی فضیلت ہے ہمی علموں میں دس وہاں پہ دس سوال کیجاب دیا ایک اور روایت نے بھی ساتھ آٹھ جواب دی یعنی پندرہ بیس سوہ روایت میں آپ کو مل جائیں گے علم کے فضیلت پھر آئیم آسمی کے دیگر فضیلت ہے علم کی بہت ہے بہت زیادہ فضیلت